اسلام علیکم پیشے خدمت ہے عمران ریحان سیریز کہانی نمبر چھے قبرستان کی ڈراؤنی رات لڑکی ابھی تک سہمی ہوئی تھی وہ خوف بھری نظروں سے عمران کو سراہی سے پانی پیتے دیکھ رہی تھی عمران نے پانی پی کر سراہی نیچے رکھتی اور لڑکی سے پوچھا اس ٹوکری میں کیا ہے لڑکی نے ڈری ہوئی آواز میں کہا مجھے نہیں پتا شاید کھانے کو کچھ ہے عمران نے ٹوکری میں سے پلاسٹیک کا لفافہ نکال کر دیکھا اس میں ایک روٹی اور کچھ بھنے ہوئے چنے پڑے تھے عمران کو سخت بھوگ لگ رہی تھی وہ جلدی جلدی آدھی ڈبل روٹی کھا گیا تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کے لیے کچھ بجا کر رکھنا چاہیے اس نے باقی ڈبل روٹی لفافے میں ڈال کر ٹوکری میں رکھ دی اس کا پیٹ بھر گیا تھا پیاس بھی ختم ہو گئی وہ تازہ دم ہو گیا اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میں نے ان لوگوں کی باتیں سن لی تھی مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں یہاں اگوا کر کے قید کر گئی ہیں اور وہ تم سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ کروانا چاہتی ہیں لڑکی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئی اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا تم بھی ان گرنوں کے ساتھ ہی تو نہیں ہو عمران نے کہا یہ میں نے تمہیں آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں میرا ان گرنوں سے کوئی تعلق نہیں لڑکی کو تھوڑا حوصلہ ہوا اس نے پوچھا پھر تم یہاں کیسے آگئی عمران بولا یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں یہاں کیوں قید کر گئی ہیں لڑکی نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا میرا نام کانتا ہے میں بمبئی شہر کے ایک سیٹھ کی اکلوتی بیٹی ہوں میرے باپ کی کروڑوں کی جائداد ہے ایک گھنڈا جس کا نام کمار ہے مجھ سے زبردستی شادی کر کے میرے باپ کی کروڑوں روپے کی جائداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے باپ نے اور میں نے جب انکار کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مجھے اغواہ کر لیا وہ مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا میں نے ایسا کرنے سے ایک بار انکار کیا تو وہ مجھے یہاں پھینک گیا کس ویران جگہ پر میں قیاد رہ کر شاید اس کی بات مان جاؤں بس یہ ہے میری دردناک کہانی بھگوان کے لئے تم میری مدد کرو اور کسی ترکیب سے مجھے یہاں سے نکال کر میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دو امران نے کہا شاید ابھی تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ اس ویران مینار کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے اور اس میں بڑی خونخار شارک مچھلیاں رات دن اپنے شکار کی تلاش میں چلتی پھرتی رہتی ہیں اگر ہم سمندر میں کودے تو وہ اسی وقت ہم دونوں کو کاٹ کاٹ کر ہڑپ کر جائیں گی لڑکی کچھ سوچنے لگی پھر اس نے اپنا اداس پریشان چہرہ اٹھا کر امران سے پوچھا اگر شارک مچھلیاں چلی جائیں تو کیا تم تیرنا جانتے ہو امران بولا ہاں میں تیرنا جانتا ہوں مگر شارک مچھلیاں کہاں چلی جائیں گی لڑکی کانتا کہنے لگی میری بات غور سے سنو میں نے کمیسٹری میں امی کیا ہوا ہے اور میں بیالوجی اور فیزکس بھی پڑ چکی ہوں میں نے ایک مہینہ شارک مچھلیوں پر بھی یونیورسٹی میں ریسرچ کی ہوئی ہے امران نے کہا تمہاری ریسرچ اور ایم اے کا سرٹیفکیٹ یہاں کسی کام نہیں آئے گا شارک مچھلیاں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گی لڑکی بولی تم میرا مطلب ابھی تک نہیں سمجھے امران نے پوچھا تو پھر سمجھاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو لڑکی نے کہا میں نے شارک مچھلیوں پر ریسرچ کے دوران یہ پتا چلایا تھا کہ اگر انسان ایک خاص قسم کے چٹانی مینڈک کی چربی اپنے جسم پر مل لے تو اس کی تیز بھو سے شارک مچھلیاں سے انسان کے قریب نہیں آتی بلکہ مینڈک کی چربی کی بھو سے گھبرا کر دور دور بھاگ جاتی ہیں امران اس لڑکی کا مو تکنے لگا جب لڑکی نے اپنی بات ختم کر لی تو امران نے کہا مگر یہ تو بتاؤ کہ یہاں وہ خاص مینڈک کہاں سے آئے گا تمہیں چاہیے تھا کہ اس قسم کے دو چار مینڈک اپنے ساتھ رکھ کر گھر سے نکلتی لڑکی نے کہا تمہیں سے مزاق مت سمجھو میں تمہیں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ سائنس کی بات نہیں ہے اور میں نے اس پر ایک بار تجربہ بھی کیا تھا امران بولا میں مانتا ہوں مگر وہ خاص چٹانی مینڈک یہاں کہاں سے آئے گا لڑکی کانتا اٹھ کھڑی ہوئی اس نے ساری کی بجائے انگریز لڑکیوں کی طرح گھٹنوں تک گاؤن پہن رکھا تھا پاؤں میں چمرے کی گرگابی تھی لڑکی نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سمندر کے بیچ میں یہ مینار بھی ایک سمندری چٹان پر بنا ہوا ہے ہمیں اس چٹان میں وہ خاص مینڈک تلاش کرنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ نسواری رنگ کا یہ خاص مینڈک ہمیں ان چٹانوں میں ضرور مل جائے گا مار کے پیچھے آ گیا جہاں چٹانوں کی ڈھلان سمندر تک چلی گئی تھی اس جگہ سمندری لہریں دور دور سے آ کر پتھروں سے ٹکرا رہی تھی لڑکی نے کہا میں مینڈک کو پہچانتی ہوں اس نے مینڈک کی تلاش شروع کر دی عمران بھی اس تلاش میں اس کے ساتھ ہو گیا وہ پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے سوراخوں میں ہاتھ ڈالتے چٹان کے شگافوں میں جھک کر دیکھتے مگر نسواری رنگ کا مینڈک انہیں کہیں نہ ملا عمران ایک جگہ بیٹھ گیا اور بولا یہاں تمہیں وہ خاص مینڈک کہیں نہیں ملے گا پھر اس نے سمندر میں ادھر ادھر چکر لگا دی شارک مچھلیوں کی طرف ہی شارکر کی کہا یہ آدم خور مچھلیاں ہمیں یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گی ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا لڑکی کانتا ابھی تک پتھروں میں ہاتھ مار کر خاص مینڈک کو تلاش کر رہی تھی مل گیا یہی وہ نسواری مینڈک ہے عمران نے لڑکی کی طرف دیکھا وہ دوسرے بڑے پتھر کو کھسکانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مینڈک اسی پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا اب عمران بھی اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی مینڈک تھا لڑکی نے کہا مجھے سو فیصد یقین ہے اسے پتھر کے نیچے سے باہر نکالو ایسا کرو میں پتھر اٹھاتی ہوں تاکہ جو ہی وہ باہر نکلے اس کا سر کچل دوں عمران نے بڑے پتھر کو زور لگا کر کھسکایا تو اس کے نیچے چھوٹی مل گی کے برابر ایک نسواری مینڈک بیٹھا تھا اس نے زور سے آواز نکالی شاید عمران کو ڈرانے کے لیے لیکن اتنی دیر میں کانتا نے زور سے پتھر اس کے سر پر دے مارا وہ بار بار پتھر مارنے لگی مینڈک کا سر کچل گیا وہ مار چکا تھا کانتا نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سنگا اور خوش ہو کر بولی یہی مینڈک ہے یہ اسی چربی کی بو ہے جس کی مجھے تلاش تھی میرے ساتھ آو کانتا ایک ماہر سرجن کی طرح مینڈک کی لاش کو ہاتھوں پر ڈالے کوٹھری میں آگئی اور پتھر سے اس کا پیٹ چاک کرنے لگی تھوڑی دیر میں کانتا نے مینڈک کی ساری چربی خال سے الگ کر دی یہ چربی گول گول ٹکیوں کی شکل میں تھی کوٹھری کی فضاء میں مینڈک کی چربی کی خاص تیز بو پھیل گئی یہ بوئی مران کیلئے بھی ناقابل برداشت تھی اس نے کوٹھری کا دروازہ کھول دیا تاکہ سمندر کی ہوا اندر آتی رہے کانتا نے کہا تم ذرا باہر جاؤ میں یہ چربی اپنے جسم پر ملنے لگی ہوں عمران کوٹھری سے باہر نکل کر مینار کی دیوار کے پاس کھڑا ہو کر سمندر کو دیکھنے لگا شارک مچلیاں اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں سمندری مینار کے گرد پانی میں چکر لگا رہی تھی جیسے ان دونوں کے سمندر میں اترنے کا انتظار کر رہی ہوں عمران کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ شارک مچلی ایک مینڈک کی چربی سے ڈر کر بھاگ جائے عمران نے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ خود پہلے سمندر میں نہیں اترے گا بلکہ لڑکی کانتا سے کہے گا کہ یہ اس کا تجربہ ہے وہی پہلے سمندر میں اترے تھوڑی دیر بعد کانتا نے کوٹری میں سے آواز دی اندر آ جاؤ عمران کوٹری میں گیا لڑکی کانتا نے اپنے ساری جسم پر مینڈک کی چربی کی مالش کر لی تھی اور اب کپڑے پہن رہی تھی عمران کو دیکھ کر کہنے لگی میں باہر جاتی ہوں اب تم اپنے جسم پر مینڈک کی چربی کی مالش کر لو کانتا باہر چلی گئی کوٹری کی فضاء میں چربی کی تیز بھو پھیلی ہوئی تھی عمران کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ کون سا پہلے سمندر میں اترے گا ہو سکتا ہے لڑکی ٹھیکی کہتی ہو اور اس کا تجربہ کامیاب ہو جائے آخر عمران کو بھی اس جگہ سے فراد ہونا تھا اس نے کمیز اتار دی اور جسم پر مینڈک کی مالش کرنے لگا تیز بھو کی وجہ سے عمران کو بار بار اپنا سانس روکنا پڑتا تھا عمران نے بھی اپنے سارے جسم پر نسواری مینڈک کی چربی مل کر کمیز پہن لی اور باہر کانتا کے پاس آ گیا اب ان دونوں کے جسموں سے مینڈک کی خاص چربی کی بڑی تیز بھو اٹھ رہی تھی عمران کہنے لگا میں صاف صاف تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی تمہارے اس فارمولے پر یقین نہیں اگر تمہیں یقین ہے تو تم پہلے سمندر میں اترو اگر شارک مچھلیاں بھاگ گئیں تو میں بھی پانی میں اتروں گا کانتا نکھا ٹھیک ہے میں سمندر میں پہلے اترتی ہوں یہ کہہ کر لڑکی نے سمندر میں چھلانگ لگا دی وہ بڑی اچھی تیراک لگتی تھی عمران کی نگاہیں سمندر میں تیرتی شارک مچھلیوں کی طرف لگی تھی اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ ابھی شارک مچھلیاں کانتا کی طرف لپکیں گی اور اس کی تکہ بوٹی کر دیں گی مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو ہی کانتا تیرتی تیرتی سمندر میں ذرا آگے گئی تو تین چار شارک مچھلیاں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئیں اور پھر بڑی تیزی سے تیرتی ہوئی کانتا سے دور ہٹ گئیں اسی طرح دوسری شارک مچھلیاں بھی چربی کی بو سے کانتا سے دور بھاگ گئیں یہ دیکھ کر عمران کو حوصلہ ہوا کانتا نے دور سے ہاتھ ہلا کر عمران کو بلایا عمران نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی وہ خود بھی بڑا اچھا تیراک تھا وہ کانتا کی طرف تیرنے لگا شارک مچھلیاں اس سے بھی دور بھاگ گئیں عمران نے سر پانی سے نکال کر دیکھا کہ شارک مچھلیاں وہاں بلکل نہیں تھی بلکہ بہت دور چلی گئی تھی وہ تیزی سے تیرتا ہوا کانتا کے پاس پہنچ گیا کانتا نے تیرتے تیرتے کہا یہاں سے ساحل آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے کیا تم تھک تو نہیں جاؤگے مچھلیوں کا تجربہ کامیاب رہا نا ہاں عمران نے سانس لیتے ہوئے کہا کانتا آگے آگے تیر رہی تھی عمران اس کے پیچھے تھا ویران سمندری مینار کی چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد سمندر کی لہریں جب پیچھے ہٹی تو وہ اپنے زور میں کانتا اور عمران کو اٹھا کر سمندر میں دور تک لے گئیں کلے سمندر میں آ کر دونوں بڑی آسانی سے تیرنے لگے پانچ منٹ تیرنے کے بعد دور سے عمران کو بمبئی شائر کے کنارے کے ناریل کے درخت نظر آنا شروع ہو گئے شارک مچھلیوں کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئیں آخر تیرتے تیرتے وہ کنارے پر آگئے دونوں کے سانس پھول گئے وہ کنارے کی ریت پر بالکل سیدھے لیٹ گئے جب ان کا سانس درست ہوا تو کانتا نے اٹھتے ہوئے کہا ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو بھاگ جانا چاہیے وہ سکتا ہے گنڈوں کا کوئی آدمی درہ نکلے عمران اس لڑکی کی اکل اور اس کے سانس کے علم کی دلہ دل میں داد دے رہا تھا کہنے لگا یہ بمبئی کا کونسا علاقہ ہے کانتا مجھے ان راستوں کا زیادہ پتہ نہیں کانتا کہنے لگی ہم بمبئی سے بیس تیس پیل دور ہیں فکر نہ کرو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیکسی ضرور مل جائے گی تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا پیتا جی تم سے مل کر بڑے خوش ہوں گے عمران کانتا کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا وہ تو اپنے ہوتل میں واپس جا کر مشکالی کا پتہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ مشکالی ہوتل میں ہی اس کی راہ دیکھ رہی ہو اس نے کہا معاف کرنا کانتا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتا مجھے بھی ان گرنوں سے اپنی جان بچا کر چھپنا ہے جو مجھے سمندری منار میں پھینک گئی تھے ہاں میں تمہیں تمہارے بنگلے تک ضرور چھوڑ دوں گا چلتے چلتے وہ شہر کو جانے والی بڑی سڑک پر آ گئے یہاں انہیں ایک ٹیکسی مل گئی کانتا نے ٹیکسی روکر اسے بالکیشر کے علاقے میں چلنے کو کہا جہاں شہر کے کروڑ پتی سیٹھ رہتے تھے ٹیکسی ڈرائیور کو مینڈک کی چربی کی تیز بھو آئی تو اس نے ناک پر رمال رکھ لیا اور بولا بابو یہ بھو کہاں سے آ رہی ہے امران نے کہا شاید تمہاری ٹیکسی میں کوئی چوہ مرا ہوا ہو ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کی ساری کھڑکیاں کھول دی تازہ ہوا سے مینڈک کی چربی کی بھو میں کافی فرق آ گیا ٹیکسی کانتا کی شاندار بنگلے کے باہر جا کر رک گئی کانتا نے کہا کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے امران نے کہا مجھے معاف کر دینا کانتا میں اس وقت تو خود جلدی میں ہوں میں پھر تمہیں ملوں گا کانتا کہنے لگی تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا امران نے کہا میرا نام پرکاش ہے کانتا نے کہا پرکاش کل شام کو میرے گھر ضرور آنا میں تمہارا انتظار کروں گی امران بولا اچھا ہوں گا وہ جلد سے جلد کانتا سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا کانتا نے ڈرائیور سے کہا صاحب کو جہاں یہ کہتے ہیں ہواں چھوڑ کر اسی بنگلے پر آ جانا میں تمہیں سو رپیہ دوں گی اور وہ تیز تیز قدموں سے بنگلے کے گیٹ میں داخل ہو گئی ٹیکسی امران کو لے کر شہر کی طرف بڑھی تو ڈرائیور نے ناک پر رومال رکھ کر پوچھا صاحب تم کوئی دوسری ٹیکسی نہیں لے لیتا بڑی بو آ رہی ہے امران بولا مجھے تھری سٹار ہوتل کے قریب اتار کر چلے جانا ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سو رپیہ کا لالج تھا وہ امران کو لے کر تیزی سے اس کے ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا تاکہ تیز بو سے جتنی جلدی ہو سکے نجات حاصل کر دے دور سے تھری سٹار ہوتل کی انچی آلی شانی مارت نظر آئی تو امران وہیں اتر گیا اور پیدل ہی ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا وہ ہوتل کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر پر آ کر اس نے چابی لی اور تیز تیز قدموں سے سیریاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گیا پھر تیسری منزل پر آ کر اپنے کمرے کو کھولا اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر کے گہرا سانس لیا خدا کا شکر ادا کیا اور گوھر سے کمرے کو دیکھا کمرہ خالی تھا مشکالی وہاں نہیں تھی امران نے میز پر جا کر دیکھا کہ شاید وہ وہاں کوئی پرچہ لکھ کر چھوڑ گئی ہو مگر وہاں کوئی پرچہ بھی نہیں تھا اب امران کو مشکالی کی فکر پڑ گئی کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئی ہو لیکن مشکالی خفیہ طاقت رکھنے والی عورت تھی وہ اتنی آسانی سے کسی مصیبت میں پھنسنے والی عورت نہیں تھی امران یہی سوچتے سوچتے گھسل خانے میں گیا اس نے جسم کو تین بار سابون مل کر گھسل کیا تب کہیں جا کر اس کے جسم پر سے مینڈک کی چربی کی تیز بو ختم ہوئی امران نے دوسری کمیز اور پتلون پہنی اور فون پر نیچہ فون کر کے اپنی لے چائے کا آرڈر دیا اور سوفیہ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مشکالی کو وہ کہاں تلاش کرے اسے یہ بھی احساس تھا کہ بھارتی جاسوس چیف جیڈی کو شام تک اس کے فرار کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ اس کی تلاش شروع کر دے گا چیف جیڈی کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ امران کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے امران نے یہ اقل مندی کی تھی کہ کالی داس کی بہن راج کماری کو بھی اپنے ہوتل کا پتہ نہیں بتایا امران کو یہ بھی علم ہو گیا کہ دو دن بعد بمبئی سے انڈین تقریبکاروں کے ایک ٹولی بموں کے دھماکے کرنے پاکستان بھیجی جانے والی ہے وہ اس ٹولی کو بھی تہہ سنہہ س کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اکیلہ یہ کام شاید نہیں کر سکتا کیونکہ اب تو چیف جیڈی اور اس کے آدمیوں نے اس کی شکل دیکھ لی تھی اور ان پر امران کا بھید کھل چکا تھا اس وقت امران کو اپنی ساتھی مشکالی کی ضرورت تھی اس کی مدد کے بغیر وہ یہ تباک کن مشن سار انجام نہیں دے سکتا تھا دروازے کی گھنٹی بجی امران چونکہ شاید مشکالی آئی ہو وہ جلدی سے اٹھ کر گسل خانے میں چلا گیا اس کو یہ شبہ بھی تھا کہ کہیں بھارتی جاسوسوں کے گروہ کا کوئی آدمی نہ آگیا ہو اس نے گسل خانے سے آواز دی اندر آجاؤ دروازے کی کنڈی اس نے ہٹا دی دروازہ کلر ہوتل کا بیرہ چائے کا ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا امران نے گسل خانے کے دروازے کی ہوت میں سے اسے دیکھ کر کہا چائے رکھ کر چلے جاؤ دستخط میں بعد میں کر دوں گا امران کے پاس پیسے بھی نہیں تھے جو رقم اس کی جیب میں تھی وہ چیف جیڈی نے نکل والی سارے پیسے مشکالی کے پاس ہی تھے انہی خیالات میں گم امران نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا اسی طرح دوپہر ہو گئی امران باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اس کے پاس ایک روپیہ بھی جیب میں نہیں تھا وہ کانتہ کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا چنانچہ دوپہر کو کھانا کھا کر امران سو گیا شام کو اٹھا اور کمرے کے اندر ہی رہا یہ بڑی گنیمت تھی کہ اس کے پاس چھپنے کے لیے ہوتل کا کمرہ تھا لیکن دو دن بعد اسے ہوتل والوں کو قرائے کے مزید دو ہزار روپے ادا کرنے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس دوران اسے مشکالی نہ ملی تو پھر اسے ہوتل سے بھی فران ہونا پڑے گا مشکالی سمندر کی تہہ میں پتھر کا بوت منی ریت پر پڑی سمندری مچھلیوں کا اپنے اوپر سے گزرتے دیکھ رہی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی تھی وہ بھی امران کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ نہ جانے کی اس حالت میں ہوگا اس کا کتنی بہچانی سے انتظار کر رہا ہوگا مشکالی کے ساتھ کبھی ایسا بھیانک حادثہ پیش نہیں آیا اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک بار وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی تو بھارت ماتا کو زندہ نہیں چھوڑے گی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے پانی میں کسی کے اپنے اوپر سے گزرنے کی آواز آئی رات کا وقت تھا سمندر کی نیچے بھی اندھیرہ تھا صرف اسے مچھلیوں کے دھندلے سائے ہی دکھائی دے رہے تھے مگر یہ ایک لمبا سائے اس کے اوپر سے گزر گیا پہلے تو مشکالی سمجھی کہ کوئی ویل مچھلی ہوگی جو اس کے اوپر سے نکل گئی ہے لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنے سامنے ایک انسان نظر آ گیا یہ ایک گوتا خور تھا جس نے موپر شیشے کا ماسک چڑھا رکھا تھا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے جھک کر مشکالی کو دیکھا نیزے سے ہلانے کی کوشش کی جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ پتھر کی عورت کی مورتی ہے تو گوتا خور اوپر کو چل گیا تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ دو اور گوتا خور آ گئی انہوں نے بھی مشکالی کے پتھر کے بت کو الٹا پلٹا کر دیکھا پھر اس کی کمر کے ساتھ رسی باندی اور اوپر رسی کو کھینچا ان گوتا خوروں کی موٹر بورٹ سمندر میں کھڑی تھی رسی کو ہلتے دیکھ کر اوپر والے آدمیوں نے رسی کو کھینچنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ مشکالی کے بت کو باہر نکال کر کشتی میں ڈال رہے تھے ان میں سے ایک ہنچے لمبے داڑی والے آدمی نے بت کو گوھر سے دیکھا اور بولا یہ بڑی نایاب انسانی مورتی ہے یہ ضرور کسی پرانی دیوی کی مورتی ہے بلکل انسانی قد کے برابر ہے اور زندہ لگتی ہے اسے باکس میں بند کر دو یہ گوھتا خور سمندر میں موٹیوں کی تلاش میں آئے تھے داڑی والا آدمی جس کا نام جونی تھا ایک تو جرباکار گوھتا خور تھا اور موٹیوں کا کام کرتا تھا اس نے مشکالی کے بت کو ایک قیمتی مورتی سمجھ کر لکڑی کے باکس میں بند کر دیا اور اپنی موٹر بورٹ کو لے کر سمندر کے کنارے پر بنی ہوئی اپنی لکڑی کی جھومپڑی میں آگیا یہاں اس کی جیپ بھی موجود تھی جونی نے اپنے آدمیوں سے کہا ابھی دن کی روشنی باقی ہے میں شام کو اس مورتی کو لے کر گوھا جاؤں گا جہاں میں ڈیویڈ سے مو مانگی قیمت وصول کروں گا باکس میں بند مشکالی کی مورتی یہ سب کچھ سن رہی تھی مگر وہ بے بس تھی ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی شام کا اندھیرہ ہوا تو جونی نے مشکالی کی مورتی کو ایک باکس میں بند کر کے اپنی جے میں رکھا اور گوہ کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا وہ ایک صاف ستری پکی سڑک پر جا رہا تھا جیپ کو اس نے پوری رفتار پر چھوڑ دیا رات کے گیارہ بجے وہ گوہ کے سب سے بڑے سمگلر اور پرانی تاریخی مورتیوں کا ناجائز کاروبار کرنے والے ڈیویڈ کی کوٹھی پر پہنچ گیا ڈیویڈ نے مشکالی کی مورتی دیکھی تو دل میں بڑا خوش ہوا کہ ایک ایسی مورتی اس کے ہاتھ لگی ہے جو بالکل زندہ عورت لگتی ہے مگر اس نے جونی سے کہا یہ میرے کام کی مورتی نہیں ہے جونی میرے لئے تو سفید اور کالے موتی لاؤ مجھے ان کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے جونی بولا ڈیویڈ میں اتنی دور بمبئی سے یہ مورتی صرف تمہارے لئے لائے ہوں جو دینا ہے دے کر معاملہ ختم کرو چلو تم مجھے ایک ہزار روپے دے دو چالاک ڈیویڈ بولا نہیں بھائی ایک ہزار زیادہ رقم ہے میں تو صرف تمہاری خاطر پانچ سو روپے دے سکتا ہوں وہ بھی اس لئے کہ تم اتنی دور سے اسے میرے لئے اٹھا کر لائے ہو جونی نے مشکالی کی مورتی پانچ سو روپے میں ڈیویڈ کے ہاتھ بیچ دی اور خود جیپ میں بیٹھ کر واپس چل دیا اس کی جانے کے بعد چالاک سمگلر ڈیویڈ نے خوش ہو کر اپنے ساتھی ہینری سے کہا ہینری ارے سونے کی کان ہاتھ لگ گئی ہے یہ مورتی تو مجھے ہزاروں سال پرانی لگتی ہے میں اسے فرانسیسی جہاز کے کیپٹن کے پاس پورے دس ہزار میں فروخت کروں گا ہینری بولا بوس اس کا جہاز مو اندھیرے فرانس کی طرف سمندر میں روانہ ہو جائے گا ابھی جا کر اس سے بات کر لیتی ہیں ڈیویڈ بولا میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں ڈیویڈ نے ٹیلی فون کر کے فرانسیسی مالبردار جہاز کے کپٹان مطرہ کو وہاں اپنے بنگلے پر بلالیا اور اسے مشکالی کی مورتی دکھائی مطرہ بھی ایک گھاک اور تجربہ کار جہازی کپٹان تھا اس کی ساری عمر جہازوں پر سمگلنگ کا سامان لاتے لے جاتے گزری تھی مورتی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ اسے پیرس کے عجائب گھر کے لیے ایک لاکھ روپے سے کم میں فروخت نہیں کرے گا لیکن اس نے بھی بینیازی سے کہا یہ تو مورتی کسی کام کی نہیں چونکہ تم نے مجھے بلائے ہے اس لیے میں تمہیں اس کے دو ہزار روپے دے سکتا ہوں ڈیویڈ نے کہا دو ہزار بہت کم ہے مورتی کو تک دیکھو بلکل زندہ عورت کی طرح لگتی ہے آخر تین ہزار روپے پر سودا تیہ ہو گیا اور فرانسیسی کپٹان مطرہ مشکالی کی مورتی کو باکس میں بند کر کے اپنے جہاز پر لات کر مو اندھیرے جہاز لے کر فرانس کی طرف فرانہ ہو گیا جس وقت یہ جہاز ہندوستان کے سمندروں میں سے نکل کر یورپ کے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا اس وقت عمران اپنے ہوتل کے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا اچانک اس نے خواب میں ایک ڈراؤنی آواز سنی اور اس کی آنکھ کھل گئی پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس پر گولی چلا دی ہے جلدی سے اٹھ کر اس نے پردہ پیچھے ہٹایا شیشے کی دیوار کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا باہر بمبئی شہر کی سڑکوں پر صبح کا اجالہ پھیل رہا تھا اور ٹریفک کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا عمران آنکھ ملتا ہوا پلنگ پر واپس آ کر بیٹھ گیا مشکالی کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا وہ ہوتل میں بھی نہیں آئی تھی عمران کو ایک دم سے حاجی بابا کے مزار کا خیال آ گیا مشکالی حاجی بابا کے مزار پر فاتح پڑھنے کا کہہ کر گئی تھی عمران نے اسی وقت حاجی بابا کے مزار پر جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا اور مزار شریف تک وہ پیدل نہیں جا سکتا تھا راستے میں اس کے دیکھے جانے کا خطرہ تھا سوچ سوچ کر آخر عمران کچھ سوچ کر کمرے کو بند کر کے نیچے آ گیا کاؤنٹر پر چابی دیتے وقت اس نے کاؤنٹر بائی سے کہا میرا دوست پیسے لے کر ابھی نہیں آیا تم مجھے ایک سو روپے دے دو شام کو واپس کر دوں گا کاؤنٹر بائی کو معلوم تھا کہ یہ نوجوان جس کا نام پرکاش ہے ان کے ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے کوئی بھیکاری نہیں ہے اس لئے اس نے عمران کو ایک سو روپے آ دے دیا عمران ٹیکسی لے کر سیدھا حاجی بابا کے مزار پر پہنچ گیا صبح ہو چکی تھی مزار پر اس وقت بھی بڑی رونک تھی حاجی بابا کا مزار سمندر میں بنا ہوا تھا مزار تک پتھروں سے بنا ہوا ایک راستہ جاتا تھا لوگ ان پتھروں پر چل کر مزار شریف تک پہنچتے رات کے وقت تو سمندر کا پانی ان پتھروں کے اوپر آ جاتا اور راستہ سمندر میں ڈوب جاتا چنانچہ جو لوگ مزار شریف پر ہوتے تھے پھر وہ صبح تک واپس نہیں آ سکتے تھے صبح کو سمندر کا پانی پیچھے ہٹ جاتا اور لوگ پھر سے آنے جانے لگتے مزار پر کافی رونک تھی لوگ فاتح پڑ رہے تھے ایک طرف قبالی ہو رہی تھی امران نے مزار پر جا کر فاتح پڑی اور مزار کے پیچھے آ کر مشکالی کو تلاش کرنے لگا وہاں عورتے بھی تھی مگر اسے مشکالی کہیں نظر نہ آئی امران مزار کے پیچھے ایک چائے کی دکان کے باہر بینچ پر بیٹھ کر چائے پینے لگا اس نے مزار کے گردہ گرد چکر لگا کر ہر طرف دیکھ لیا مشکالی وہاں نہیں تھی وہ سوچنے لگا کہ اگر مشکالی یہاں بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں چلی گئی ہے وہ اسے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی وہ جہاں بھی جاتی اسے بتا کر جاتی مزار کے اندر قوالی ہو رہی تھی چائے پینے کے بعد امران اٹھا اور ایک بار پھر اس نے مشکالی کی تلاش شروع کر دی مزار کے پیچھے کچھ کوٹھیوں بنی ہوئی تھی ان کوٹھیوں میں باہر سے آنے والے لوگ ٹھہر ہوئے تھے امران نے ان کو بھی دیکھا مشکالی ان میں بھی نہیں تھی تھک ہار کر وہ چائے کی دکان پر واپس آ گیا اس نے دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا اور یہ سوچ کر اسی جگہ بیٹھا رہا کہ شاید مشکالی وہاں آ جائے سمندر کی تھنڈی ہوا چل رہی تھی امران اٹھا اور مزار کے پیچھے ایک جگہ ہری بری گھاس پر ذرا دیر آرام کرنے کے لئے لیٹ گیا اسے ایسی گہری نیند آئی کہ جب آنکھ کھلی تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے وہ ہڑ بڑا کر مزار کے راستے کی طرف دوڑا مگر وہاں سمندر ہی سمندر تھا شہر کو جانے والا پتھری لا راستہ پانی میں ڈوب چکا تھا اب امران صبح ہونے سے پہلے مزار سے واپس نہیں جا سکتا تھا مزار کی روشنیاں جگمگانے لگیں جو لوگ مزار پر رات گزارنے کے لئے رہ گئی تھے وہ مزار کے اندر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے امران سوچنے لگا کہ رات کہاں اور کیسے گزاری جائے رات کے دس بجے تک تو وہ چائے کے ہوتل میں بیٹھا رہا اس کے بعد وہ ادھر ادھر چل پھر کر رات کو سونے کے لئے کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے لگا باہر سردی ہو گئی کیونکہ سمندر کی تھنڈی ہوا چل رہی تھی امران کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی آخر اسے ایک کوٹری نظر آئی جو خالی پڑی تھی اندر صف بچھی ہوئی تھی امران کوٹری میں آ کر صف پلیٹ گیا اس نے کوٹری کا دروازہ بند کر کے اندر سے کھڑی لگا دی دروازہ بند کرنے سے کوٹری میں ہلکی ہلکی گرمائش ہو گئی جس سے امران کو نیند آنے لگی اس نے آنکھیں بند کر لی اور سو گیا خدا جانے رات کا کیا بجا ہوگا کہ امران کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو کندے سے پکڑ کر ہلایا ہو امران نے آنکھیں کھول دی کیا دیکھتا ہے کہ کوٹری میں روشنی ہو رہی ہے اور اس روشنی میں ایک سفید ساسایا محمدتی کی لوگ کی طرح کونے میں کپ کپا رہا ہے امران نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا سکا اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو اس میں بھی کامیاب نہ ہوا وہ ٹکٹکی باندھے کونے میں کامتی ہوئی محمدتی کی لمبی لوگوں تک رہا تھا اچانک امران کو ایک نرم اور میٹھی آواز سنائی دی یہاں پڑے کیوں وقت ضائع کر رہے ہو جس کی تم تلاش میں ہو اس کو تو دشمن قید کر کے فرانس کے شہر پیرس لے گئی ہیں امران کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ پیرس میں کون ہے اور کہاں ہے وہ بالکل نہ سمجھ سکا کہ وہ کس کو تلاش کر رہا تھا اس پر جیسے ابھی تک گہری نیند کا اثر تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا محمدتی کی لوگ زور سے کام پی اسے پھر وہی آواز سنائی دی تم کس کی تلاش میں آئے تھے وہی لڑکی پیرس پہنچنے والی ہے جاؤ وہاں جا کر اس کی مدد کرو یہ تمہارا فرض ہے اس لڑکی نے تمہاری جان بچائی تھی اب اس کی مدد کرو اس کے بعد محمدتی کی لوگ آئے بھو گئی کوٹری کی روشنی بھی بج گئی امران کی آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئی جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو امران کو لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اس کے بعد اسے باہر مزار کی مسجد میں سے صبح کی آزان کی آواز سنائی دی امران کلمہ شریف پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا ابھی تک اس کے کانوں میں وہی آواز آ رہی تھی جس کی تم تلاش میں ہو اس کو دشمن فرانس کے شہر پیرس لے گئی ہے جاؤ وہاں جا کر اس کی مدد کرو ایک بار اس نے تمہاری جان بچائی تھی اب اس کی مدد کرو امران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا یہ آواز بڑی صاف تھی ضرور کسی بزرگ نے اس کے پاس آ کر اس کو یہ بشارت دی ہے کہ مشکالی کو دشمن فرانس کے شہر پیرس لے گئی ہیں وہ مشکالی کی تلاش میں ہی وہاں آیا تھا اور مشکالی نے ہی اس کی جان بچائی وہ خوش ہوا کہ مشکالی کا سراغ مل گیا تھا لیکن حیران بھی ہوا کہ آخر مشکالی کے کون دشمن تھے جو اسے بمبئی سے اٹھا کر فرانس کے شہر پیرس لے گئے کیا مشکالی ان کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی کیا یہ دشمن مشکالی سے زیادہ طاقتور تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دشمن نے مشکالی کی طاقت کو کسی تلسم کے ذریعے ختم کر دیا ہو عمران کو اپنے سوال کا خود ہی جواب مل گیا مشکالی پر ضرور کسی نے تلسم کر کے اسے اپنے قبضے میں کر دیا ہے اور اب بزرگ کی آواز اور بشارت کے مطابق اسے فرانس کے شہر پیرس لے جائے گیا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا دشمن تھا کہ جو اسے کسی دوسرے شہر کی طرف لے جانے کی بجائے پیرس لے گیا پیرس میں وہ مشکالی سے کیا کام لینا چاہتا ہوگا عمران نے اپنے آپ ہی جواب دیا کہ خواہ کوئی کام لینا چاہتا ہو مشکالی کے بارے میں بزرگ نے اسے جو بشارت دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اب اس کا فرض ہے کہ وہ سب کام چھوڑ کر مشکالی کو ڈھونڈے اسے دشمن کی قیت سے نجات دلائے بمبئی سے ہو کر پیرس تک کا سفر کرے مشکالی پر اگر تلسم کیا گیا ہے تو وہ ضرور مشکل میں ہوگی اسے اس وقت عمران کی مدد کی ضرورت ہے میں فرانس جاؤں گا عمران نے بلند آواز میں کہا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر نکل آیا وہ سیدھا مزار کی مسجد میں گیا وضو کر کے نماز پڑی اللہ کے حضور سر جھکا کر اپنے مشن کی کامیابی کے لئے دعا مانگی اور پھر حاجی بابا کے مزار پر حاضری دی فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی اور پتھروں کی پتلی سی سڑک پر آ گیا جو سمندر کے درمیان سے گزر کر دوسرے کنارے تک جاتی تھی سڑک پر سے پانی اتر چکا تھا عمران دوسرے کنارے پر آیا تو ایک فقیر اس کی طرف پڑھا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا بیٹا کچھ اللہ کے نام پر دو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دو روپے نکال کر فقیر کو دیئے فقیر نے مسکرا کر کہا بیٹا وہ اس وقت سمندری جہاز میں ہے وہ لکڑی کے باکس میں بند ہے وہ تمہیں یاد کر رہی ہے تمہارے پہنچنے تک وہ پیرس پہنچا دی گئی ہوگی یہ کہہ کر فقیر آگے نکل گیا عمران نے مڑ کر فقیر سے کچھ پوچھنا چاہا مگر فقیر جیسے وہیں غائب ہو چکا تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا عمران حیرت میں گم ہو گیا اس فقیر نے مشکالی کے بارے میں ہی کہا تھا عمران کے ذہن میں بہت کچھ آہستہ یہ اپنے کابو میں کیا اسے یقیناً بے ہوش کر دیا اور اسے لکڑی کے باکس میں بند کر کے پیرس لے جا جا رہا تھا اور جب تک عمران پیرس پہنچے گا مشکالی پیرس پہنچا دی جا چکی ہوگی عمران نے اسی لمحے پیرس جانے کا پکہ ارادہ کر لیا وہ ہوتل میں واپس آ گیا اور پیرس جانے کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اس کے پاس ہوتل کا بل ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں تھے وہ پیرس کیسے جا سکتا تھا پیرس کا ہزاروں روپے کا کرایا کہاں سے ادا کرتا عمران کا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے علاوہ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ ہندوستان سے باہر جانے کے لئے اسے ایک پاسپورٹ کی بھی ضرورت تھی اور وہ اس کے پاس نہیں تھا وہ کیا کرے پاسپورٹ کہاں سے بنوائے کرایا کہاں سے پیدا کرے پولیس اس کی دشمن تھی بھارتی جاسوسوں کی ٹولی کا سرگنا جیڈی اس کا دشمن تھا اور اس کی تلاش میں تھا پولیس بھی اس کی تلاش میں تھی عمران کے لئے چاروں طرف سارے راستے بند تھے وہ اپنے ہوتل والے کمرے میں بیچانی سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک اسے کانتا کا خیال آ گیا عمران نے موت کے منار میں سے اسے نکالا تھا وہ ایک کروڑ پتی شیٹ کی بیٹی تھی وہ اس کی مدد کر سکتی تھی عمران رات ہونے کا انتظار کرنے لگا وہ اندھیرہ ہونے کے بعد ہوتل سے نکلنا چاہتا تھا تاکہ پولیس یا چیف جیڈی کے گنڈے اسے دیکھنا لیں جب رات کے آٹھ بج گئے تو عمران ہوتل سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھا اور کانتا کے بنگلے کی طرف چل پڑا کانتا کے بنگلے میں روشنیاں ہو رہی تھی یہ واقعی ایک کروڑ پتی شیٹ کا بنگلہ لگتا تھا پورا محل تھا گیٹ پر گو رکھا پہرے دار کھڑا تھا عمران نے اسے کہا کہ بی بی کانتا کو بتاؤ کہ پرکاش آیا ہے پہرے دار نے وہی سے اندر فون کر دیا فون کانتا نہیں اٹھایا جب اسے پتا چلا کہ باہر پرکاش آیا ہے تو وہ خود باہر آگئی وہ بڑی خوش ہوئی اور عمران کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بولی پرکاش تمہارے آنے سے مجھے بے حد خوشی ہوئی آؤ میں تمہیں اپنے پیتا جی سے ملاتی ہوں اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر عمران کو گلے سے لگا لی اور بولا پرکاش بیٹا میں تمہارے احسان کبھی نہیں بھولوں گا تم نے گنڈوں سے میری بیٹی کی جان بچائی اگر اس وقت تم موت کے منار میں پہنچ کر میری بچی کے ہاتھ نہ کھولتے تو وہ کبھی میرے پاس نہ پہنچ سکتی عمران نے کہا بابو جی یہ تو میرا فرض تھا میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا کانتا کے پتا جی نے کانتا سے کہا بیٹی کانتا پرکاش کو اپنی کمرے میں لے جا کر اس کی خدمت کرو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو کانتا عمران کو اوپر والی منزل میں اپنے کمرے میں لے آئی کمرہ کیا تھا کسی شہزادی کا کمرہ لگتا تھا کالین بیچھے تھے سوفے پڑے تھے ریشمی پردے گرے ہوئے تھے ڈیک ٹی وی وی سی آر سب کچھ وہاں موجود تھا کانتا نے بڑی محبت سے عمران کو وہاں بٹھایا کہا کیسے نہیں کھاؤگے ہم دونوں مل کر کھائیں گے عمران نے کہا میرے ماتا پیتا تو مدراز میں رہتے ہیں میں یہاں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور اپنی ایک پھوپی کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں گنڈوں کی وجہ سے آج ہی گھر سے باہر نکلا ہوں کانتا نے کہا میرے پیتا جی نے تو سب گنڈوں کو گرفتار کروا دیا ہے وہ سارے کے سارے اس وقت جیل میں بند ہیں تم مجھے اپنے گنڈوں کے بارے میں بتاؤ میں پیتا جی سے کہہ کر انہیں بھی قیاد کروا دوں گی تب عمران کو موقع مل گیا بات کرنے کا اس نے کہا کانتا اپنے پیتا جی سے کہہ کر میرے ایک کام کروا دو تو میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں گا کانتا نے کچھ شرما کر کہا پرکاش تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو بتاؤ کون سا کام ہے میرے پیتا جی تو تمہارا ہر کام خوشی سے کریں گے آخر تم نے ان کی اکلوتی بیٹھی کی عزت اور جان بچائی ہے یہ سچ ہے پرکاش اگر تم اس وقت وہاں آ کر میرے ہاتھوں کی رسیاں نہ کھولتے تو میں تو وہاں گنڈوں کی قیاد میں ہی مر جاتی عمران نے کہا کانتا اپنے پیتا جی سے کہہ کر میرا انٹرنیشنل پاسپورٹ بنوا دو کانتا نے ذرا حیران ہو کر پوچھا کیا بات ہے پرکاش تم کہیں باہر جانا چاہتے ہو عمران بولے یہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا پہلے تم میرا پاسپورٹ بنوا دو کانتا نے کہا اس کام کے لئے پیتا جی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو میں خود کروا سکتی ہوں میرا ایک دوست پاسپورٹ آفیس میں کام کرتا ہے وہ ایک دن میں تمہارا پاسپورٹ بنوا دے گا تم کل صبح میرے ساتھ پاسپورٹ آفیس چلنا عمران خوش ہوا کہ ایک مشکل کانتا ہو گیا اتنے میں کھانا آ گیا عمران نے کانتا کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کافی پی پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور آخر میں اجازت لے کر چل پڑا کانتا نے بہت کہا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی پر چھوڑ آتی ہوں میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے مگر عمران نہ مانا وہ سے اپنے ہوتل کا پتہ نہیں بتانا چاہتا تھا دوسرے دن صبح دس بجے عمران کانتا کے بنگلے پر پہنچ گیا وہ پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے عمران کو گاڑی میں بٹھایا اور پاسپورٹ آفیس کی طرف روانہ ہو گئی عمران نے یہ بات کانتا کو خاص طور پر کہہ دی تھی کہ میں پولیس انکواری نہیں کروانا چاہتا تم کو تو معلوم ہی ہے کانتا کہ میرا گنڈوں سے جھگڑا رہا ہے پولیس کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ میرا گنڈوں کے کسی گروہ سے کوئی تعلق ہے تو وہ میرا پاسپورٹ نہیں بننے دے گی کانتا نے مسکرا کر عمران کی طرف دیکھا اور بولی پر کاش تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو اب یہ گھنٹے میں تمہارا پاسپورٹ تیار ہو جائے گا کسی قسم کی انکواری کی ضرورت نہیں پڑے گی آخر میرا دوست وہاں کس کام کے لیے بیٹھا ہے تمہاری تصویریں بھی وہی اتروائے گا عمران کو تسلی ہو گئی پھر بھی اسے خطرہ تھا کہ پاسپورٹ آفیس میں کہیں کوئی پولیس کونسٹیبل اسے پہچان نہ لے آخر وہ پولیس ایڈکوارٹر میں تین چار سپاہیوں کا خون کر کے مشکالی کے ساتھ فرار ہوا تھا کانتہ خود گاڑی چلا رہی تھی گاڑی بمبئی کے شاندار بازاروں میں سے گزرتی ہوئی ایک دفتر کے سامنے جا کر رک گئی عمران نے اوپر دیکھا وہاں پاسپورٹ آفیس گورنمنٹ آف انڈیا لکھا ہوا تھا کانتہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا آؤ پر کاش اور عمران کانتہ کے ساتھ سر جکائے چپکے سے پاسپورٹ آفیس میں داخل ہو گیا واقعی کانتہ کی یہاں بہت واقفیت تھی اس کے دوست نے عمران کی تصویریں اتروا کر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک گھنٹے میں پاسپورٹ تیار کر دیا پاسپورٹ پر عمران کا نام پرکاس چند ولد گھیان چند لکھا گیا یہی دو نام عمران نے انہیں بتائے عمران کو یہی خطرہ لگا تھا کہ کہیں آتے جاتے کوئی پولیس کا آدمی اسے پہچان نہ لے مگر خدا کا کرم رہا اسے کسی سپاہی نے نہ پہچانا پاسپورٹ بنوا کر عمران کانتہ کے ساتھ ایک ریسٹوران میں آ گیا کانتہ اس کے ساتھ کافی پینا چاہتی تھی وہ ایک چھوٹے سے پھر سکون اور خوبصورت ہوتل میں بیٹھ کر کافی پینے لگے عمران نے یہاں کانتہ سے کہہ دیا کہ اس کے پاس فرانس جانے کا قرآن نہیں ہے اور اس کا فرانس جانا بہت ضروری ہے عمران نے کانتہ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی بہن بملہ کماری پیرس میں سخت بیمار ہے کانتہ نے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا اور کہا پرکاش یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں اور تمہیں کرز دوں عمران نے اسے یہی کہا تھا کہ مجھے پیرس تک آنے جانے کا کرایا کرز کے طور پر دے دو میں اسے ادا کر دوں گا کانتہ نے کہا پرکاش میرے دل میں تمہارے لئے کتنی محبت ہے میں تمہیں بیان نہیں کر سکتی میں ابھی تمہیں گھر جا کر رکم دے دیتی ہوں اور یہ کرز نہیں ہوگا یہ تمہارے لئے میری طرف سے تحفہ ہوگا آخر میری دولت تمہاری ہی تو ہے عمران نے کانتہ کی باتوں سے صاف اندازہ لگا لیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں ایک سراغ رسان اور ذمہ دار محبت وطن ہونے کی حیثیت سے یہ دھونگ بھی رچانا ضروری تھا کانتہ بڑی خوش ہوئی عمران کو اپنی شاندار کار میں بٹھا کر اپنے بنگلے پر لے آئی پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور علماری میں سے صندوق جی نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی صندوق جی ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھری ہوئی تھی کانتہ نے کہا یہ سب تمہارے ہیں پرکاش یہ سارے روپے اپنے پاس رکھ لو عمران نے کہا نہیں کانتہ مجھے جتنی ضرورت ہے اتنے ہی روپے چاہیے عمران نے ان میں سے پچاس ہزار روپے لے لیے کانتہ سے اجازت لے کر وہ سیدھا ائر فرانس کی ہوائی کمپنی کے دفتر گیا اسے دوسرے روز شام کی فلائٹ میں بمبئی سے پیرس تک ہی نشست مل گئی عمران نے روپے ادا کر کے ٹکٹ لے لیا اور اپنے ہوتل میں آ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اب وہ دوسرے دن شام سے پہلے وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا اس نے کانتہ کو اپنا ہوتل بھی نہیں بتایا اس لئے کانتہ اس کو خدافیز کہنے ائرپورٹ بھی نہ سکی عمران نے ہوتل کی دکان سے ہی اپنے لیے نیا سوٹ خرید کر پہن لیا وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے سر پر کالے رنگ کا ہیٹ جمائے بریف کے ساتھ ملیے ٹیکسی میں بیٹھ کر ائرپورٹ کی طرف چل دیا ہوتل کا بل اس نے ادا کر دیا ہوائی اڈے پر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس اسے پہچان کر گرفتار نہ کر لے وہ بورڈنگ کارڈ لے کر لاؤنج میں آ کر کونے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا مگر وہ اخبار کے کناروں سے چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا خدا خدا کر کے جہاز کے جانے کا ٹائم ہوا اور وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ لاؤنج سے نکل کر بس میں سوار ہو گیا بس نے اسے رنوے پر کھڑے ائر فرانس کے جیٹ ہوائی جہاز تک پہنچا دیا جہاز نے رنوے پر تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹیک آف کر لیا جہاز شام کے اندھیروں میں جگمگاتے بمبئی شہر کے اوپر سے ہوتا ہوا سمندر کے اوپر آ گیا اور پھر فرانس کی طرف روانہ ہو گیا عمران نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اب وہ وقتی طور پر خطرے سے باہر ہو چکا تھا جہاز ایک خاص رفتار سے یورپ کی طرف پرواز کر رہا تھا تین گھنٹے کی پرواز کے بعد ہوائی جہاز جرمنی کے ہوائی اڈے فرینک فرڈ پر اترا تو ابھی شام کا وقت ہی تھا بلکہ سورج ابھی گروہ بھی نہیں ہوا تھا یہاں سے جہاز نے ٹیک آف کیا تو ایک گھنٹے پندرہ منٹ کی پرواز کے بعد پیرس شہر کی ائرپورٹ اورلی پہنچ گیا پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے جس طرح اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور پیرس کے ائرپورٹ یعنی ہوائی اڈے کا نام اورلی ہے اگر سے عمران پہلی بار یورپ آیا تھا لیکن اس نے یورپ کے شہروں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا اس لئے اسے فرانس کا خوبصورت شہر پیرس اجنبی نہ لگا اسے اتنا معلوم تھا کہ پیرس ایک پوری اسرار شہر ہے جہاں سمگلروں کے انٹرنیشنل گروہ رہتی ہیں اور ایسے ایسے ویران کلے بھی ہیں جہاں راتوں کو بدروہیں بھٹکتی پھرتی ہیں اور لوگ دن کے وقت بھی ادھر نہیں جاتے عمران کے پاس کافی رقم تھی اس نے سارے روپے فرانسیسی کرنسی میں تبدیل کروارکے تھے پیرس کے ہوائی اڈے سے عمران سیدھا ایک ہوتل میں آ گیا یہ ایک درمیان درجے کا ہوتل تھا اور زیادہ مہنگا نہیں تھا رات عمران نے اپنے کمرے میں گزار دی پیرس میں بمبئی کے مقابلے میں کافی سردی تھی رات کے بارہ بجے تک عمران پیرس کا نقشہ سامنے رکھے سوچتا رہا کہ حاجی بابا کی درگاہ پر اسے گیبی آواز نے بشارت دی تھی کہ مشکالی کو پیرس پہنچا دیا گیا ہے اب اتنے بڑے شہر میں مشکالی کو تلاش کرنا کوئی آسان کم نہیں پھر بھی عمران نے دل میں تیہ کر لیا کہ وہ مشکالی کو ہر حالت میں ڈھونڈ کر رہے گا خواہ اسے شہر کے ایک ایک محلے ایک ایک مکان کی تلاشی کیوں نہ لینی پڑے رات اس نے ہوتل کے کمرے میں گزار دی دوسرے دن وہ گرم لمبا کوٹ پہن کر ناشتے کے بعد ہوتل سے نکلا اور شہر پیرس کے گنجان علاقے میں آ گیا یہاں اس نے ایک دکان سے آٹومیٹک پسٹول اور گولیاں خرید دی فرانس میں پسٹول رکھنے پر کوئی پابندی نہیں گولیاں بھر کر عمران نے پسٹول اپنے گرم کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور سیر کرتا کرتا ایک خوبصورت عمارتوں والے علاقے میں آ گیا یہاں سے گزرتا ہوا وہ ایفل ٹاور پہنچ گیا ایفل ٹاور پر چڑھ کر بلندی سے شہر کا نظارہ کیا ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر چائے پی اور نیچے اتر کر ایک عجائب گھر میں چلا آیا یہاں بڑی قیمتی تصویریں لگی تھی عمران دن بھر پیرس شہر میں چل پھر کر مشکالی کو تلاش کرتا رہا وہ ہر عورت کو گوھر سے دیکھتا اسی یقین تھا کہ مشکالی پیرس میں ہی ہے اور وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی شام کو وہ اپنے ہوتل میں واپس آ گیا اور کھانا کھا کر گرم بستر پر لیٹ گیا پھر اس کی آنکھ لگ گئی وہ دن بھر کا تھکا ماندہ تھا بڑی گہنی نیند سو گیا آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے کاندے سے پکڑ کر ہلائے ہے عمران آنکھیں کھول کر کمرے میں تکنے لگا کمرے کی بطی بوجی ہوئی تھی ایک دم سے کمرے کے کونے میں روشنی پھیل گئی اسے وہی مومبتی کی لوہ دکھائی دی جو اس نے حاجی بابا کے مزار پر رات کو دیکھی عمران دل میں کلمہ شریف پڑھنے لگا اسے وہی نرم اور شفیق آواز سنائی دی یہاں کیوں پڑھو عمران کلے کی طرف پہنچو دریاء کے کنارے کلے میں مشکالی تمہارے انتظار کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی مومبتی کی لوہ بوجھ گئی اور کمرے میں پھر وہی اندھیرہ چھا گیا عمران جلدی سوٹھ بیٹھا اس نے ٹیبل لیمپ روشن کیا اور گوھر کرنے لگا یہ آواز اسی بزرگ کی آواز تھی جس نے اسے بشارت دے کر فرانس آنے کے لیے کہا عمران سوچنے لگا یہاں کون سا کلے ہے جو دریاء کے کنارے پر آباد ہے مشکالی اس کلے میں اس کا انتظار کر رہی ہے عمران نے جلدی سوٹھ کر کپڑے بدلے سر پر گرم سیاہ ہیٹ جمھایا جیکٹ کے اوپر لمبا گرم اوورکوٹ پہنا پسٹول جیب میں ڈالا اور کمرے کو بند کر کے ہوتل سے باہر سڑک پر آ گیا سڑک سنسان تھی صرف کونے میں ایک خالی ٹیکسی کھڑی تھی عمران نے ٹیکسی والے سے انگریزی میں پوچھا مجھے اس کلے کے پاس لے چلو جس کے قریب دریاء بہتا ہے ٹیکسی والے نے سہمیوی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور تیزی سے ٹیکسی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ گیا عمران اسے دیکھتا ہی رہ گیا دوسری سڑک پر آ کر عمران نے ایک اور خالی ٹیکسی والے سے یہی سوال کیا تو وہ بھی ڈر کر بھاگ گیا اسے ایک بھوڑھا آدمی لاتھی کے سہارے پھٹ پاتھ پر چلتا نظر آیا عمران نے اسے کلے کے بارے میں پوچھا تو بھوڑھے کی آنکھیں پھیل گئیں اس کے چہرے پر دیشت کی آثار پیدا ہو گئی اور وہ بھی آگے بڑھنے لگا تھا کہ عمران نے بڑی منت کر کے اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو کہ کلہ کس طرف ہے بھوڑھا رک گیا اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم کوئی بھوٹ نہیں ہو تو میں تمہیں کلے کا پتہ بتا سکتا ہوں عمران نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھوٹ نہیں ہوں بلکہ انسان ہوں بھوڑھے نے عمران کو جلدی سے کلے کا پتہ بتایا اور جتنی تیز چل سکتا تھا چل کر سڑک کی ایک گلی میں مڑ گیا عمران کو کلے کا پتہ مل گیا اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے رکا اسے کلے کا نم نہیں بتایا صرف یہ کہا کہ مجھے درائے سین کے آخری پول تک لے چلو میں تمہیں پچاس فرانک دوں گا پچاس فرانک کافی رقم تھی ٹیکسی والا تیار ہو گیا عمران ٹیکسی میں بیٹھ گیا ٹیکسی پیرس شہر سے نکل کر ایک اندھیری سڑک پر دورنے لگی ٹیکسی ڈرائیور اس کے باوجود پریشان سا تھا جب دریا سامنے آیا ڈرائیور نے ٹیکسی روک لی اور ذرا سکھانس کر اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا موسیو وہ سامنے دریا کا آخری پول ہے میں اسے آگے نہیں جا سکتا آئی ام سوری موسیو فرانس میں جیسے ہمارے ہاں مسٹر یہ صاحب کہا جاتا ہے وہاں موسیو کہتی ہیں عمران جان چکا تھا کہ لوگ اس قلعے کے نام سے گھبراتی ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے آخری پول عمران کو اندھیری رات کی دھند میں دور نظر آنے لگا اس نے ڈرائیور کو رقم دے کر اقصد کر دیا عمران کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ قلعہ ضرور آسے بھی ہے اور لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتی ہیں مگر عمران کو تو مشکالی کی تلاش تھی اور اسے بشارت بھی مل چکی تھی کہ مشکالی اسی قلعے میں ہے اس لئے وہ نہیں ڈرتا تھا اس کے دل میں زیادہ خوف نہیں تھا عمران پیرس کی دھندلی خاموش رات کے اندھیر میں دریا کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ویران فٹ پاتھ پر چلنے لگا دریا پر کوہرہ پھیلا ہوا تھا یہ کوہرہ آسمان پر بھی پھیلا تھا جس کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آ رہے تھے یہاں کوئی بجلی کا کھمبہ بھی نہیں تھا صرف دریا کے آخری پل پر دو کھمبے لگے تھے جن کی روشنی دھند اور کوہری کی وجہ سے بے حد کمزور اور پھیکی پھیکی تھی یہ سارے کا سارا ماحول بڑا پرسرار تھا عمران دل میں ہلکہ ہلکہ خوف سا محسوس کرنے لگا مگر مشکالی کا خیال آتا تو اس کے دل سے خوف دور ہو جاتا مشکالی اس کی بہترین دوست اور ساتھی تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مسئبت میں ہو اور عمران اس کی مدد نہ کرے عمران بڑے حوصلے اور ارادے کے ساتھ دریا کے آخری پل پر پہنچ گیا اس نے پل کو پار کیا اور دوسری طرف آیا تو اچانک اسے کچھ فاصلے پر کوہرے میں ڈوبا ہوا ایک عظیم و شان قلعہ دکھائی دیا رات کے اندھیرے اور کوہرے میں قلعے کا خاکہ ہی دکھائی دے رہا تھا قلعے کی دیواریں آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران ایک پل کے لیے رک گیا اس نے قلعے کی طرف گور سے دیکھا پھر اس کی طرف چلا دل میں وہ خدا کو بار بار یاد کر رہا تھا خاموشی اتنی گہری تھی کہ عمران کو اپنے سانس لینے کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی وہ قلعے کی دیوار کے پاس آ گیا اب اسے قلعے کے دروازے کی تلاش تھی وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا دوسری طرف گیا تو اچانک اسے قلعے کو آتی چھوٹی سی سڑک پر ایک کار کی دھیمی روشنی نظر آئی عمران رک گیا کار اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی کار کا رنگ بھی کالا تھا اس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک سوٹ بوٹ والا خوش پوش آدمی باہر نکلا اس نے کالا ہیٹ پہن رکھا تھا اس نے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بڑے اخلاق کے ساتھ بلند آواز میں بولا موسیو گوڈ ایوننگ تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کیا تم قلعے کی سیر کو آئے ہو میں اس قلعے کا کیوریٹر ہوں میں اپنے باپ کے ساتھ قلعے میں رہتا ہوں ہمارا خوبصورت دفتر قلعے کے اندر ہی ہے کیا تم قلعے کی سیر کرنا پسند کرو گے عمران اس آدمی کی اخلاق اور باتوں سے متاثر ہوا اس کا سارا خوف دور ہو گیا وہ آدمی پڑھا لکھا اور شریف لگتا تھا عمران نے کہا میں اس قلعے کی سیر کرنے ہی آیا تھا مگر آستہ بھول گیا اور رات ہو گئی وہ سیاہ پوش آدمی بڑی اچھے انگریزی بولتا تھا چونکہ عمران کو فرانسیسی زبان نہیں آتی تھی اس لیے وہ وہاں ہر ایک سے انگریزی میں ہی بات کرتا سیاہ پوش آدمی نے عمران سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک کہکہ لگائے اور بولا آؤ میرے بچے میں خود تمہیں قلعے کی سیر کراتا ہوں اور اپنے باپ سے بھی ملاتا ہوں میرے باپ کو کافی کے ساتھ کیک بڑا پسند ہے اور وہ رات کو کافی کے ساتھ کافی ضرور پیتا ہے آج تم ہمارے مہمان ہوگے یہ باتیں اتنی نارمل اور سیدھی سادھی عام انسانوں جیسی تھی کہ عمران کا خوف دور ہو گیا اسے قلعے کے اندر تو جانے ہی تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس آدمی کے ساتھ ہی اندر چلا جائے اسے قلعے میں داخل ہونے کا موقع مل گیا چنانچہ وہ سیاہ پوش آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی قلعے کے بلند دروازے میں داخل ہو گئی یہ پرسرار قلعہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر چھوٹی سڑک بنی ہوئی تھی کار اندھیرے اور کوہرے میں قلعے کے اندر چھوٹی سڑک پر چلتی ہوئی ایک طرف کم اڑ گئی آگے ایک شاہ نشین بنی ہوئی تھی سیاہ پوش آدمی نے کار اس کے نیچے کھڑی کر دی عمران نے پوچھا یہاں کوئی روشنی نہیں ہو رہی سیاہ پوش آدمی ہستے ہوئے بولا اصل میں یہاں بجلی کی تارے لگی تھی جو بارش میں خراب ہو گئی ہے کل میں یہاں ایک بلبل لگوا دوں گا اندر آجاؤ اندر روشنی ہے آؤ میں تمہیں اپنے باپ سے ملواتا ہوں یہ سیاہ سوٹ میں ملبوس سیاہ پوش ایسی گھریلو باتیں کر رہا تھا کہ عمران کو ایک لمحے کلی بھی شک نہ ہوا کہ وہ کسی مصیبت میں فنسنے والا ہے سیاہ پوش ایک محرابی ڈیوڑی میں سے گزر کر عمران کو ایک ایسے دروازے کے پاس لے آیا جس کا اوپر والے حصہ بیل سے ڈھکا ہوا تھا اس نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو اندر روشنی نظر آئی عمران کو روشنی دیکھ کر کچھ آسلا ہوا یہ ایک برامدہ تھا جس کی چھت انچی تھی آگے ایک اور دروازہ آ گیا اسے کھول کر سیاہ پوش نے کہا یہ میرے باپ کا کمرہ ہے آجو میرے دوست کمرے میں چھت کے ساتھ ایک بلب لٹک رہا تھا جس کی روشنی زیادہ تیز نہیں تھی فرج پر کالین بچھے تھے پرانے سوفے پڑے تھے ایک سیاہ رنگ کی قدیم زمانے کی میز پر گول پھولتان رکھا ہوا تھا اس میز کے قریب آتشتان کے پاس دو آرام کرسیاں رکھی تھی ایک آرام کرسی پر ایک پکی عمر کا آدمی گھٹنوں پر کمبل ہوڑے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اس نے چونکر عمران کی طرف دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سیاہ پوش نے حس کر کہا ڈیڈی یہ میرا دوست ہے اس کا نام پرکاش ہے یہ انڈین ہے میں اسے قلعے کی سیر کرانے لائے ہوں پھر سیاہ پوش فرانسیسی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا مسٹر پرکاش یہ میرا باپ ہے تم میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو میں تمہارے لئے کافی اور کیک لاتا ہوں عمران بولا مگر میں سب سے پہلے قلعے کی سیر کرنا پسند کروں گا بڑھا فرانسیسی بڑی شفقت سے کہنے لگا تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مسٹر پرکاش آؤ میرے ساتھ بیٹھو آتشتان کی آگ تاپو باہر تو غزب کی سردی ہوگی میرے ساتھ کافی پیو تو پھر میرا بیٹا تمہیں قلعے کی سیر بھی کرائے گا اور خود اپنی گاڑی میں تمہیں واپس چھوڑائے گا میں اب بڑا ہو گیا ہوں میرا بیٹا اس قلعے کا انچارج ہے سیاہوں کو یہی قلعے کی سیر کراتا ہے رات کو مجھے نین کام آتی ہے اس لیے آدھی رات کو کیک کے ساتھ کافی ضرور پیتا ہوں تم فرانس میں کب آئے مجھے انڈیا بہت پسند ہے میں دو بار انڈیا کی سیر کر چکا ہوں امران کو بڑھے فرانسیسی کی باتیں بڑی اچھی لگیں امران نے اسے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کیا یہاں کوئی انڈیا نورت بھی آپ کے دفتر میں ملازم ہے امران مشکالی کے بارے میں سراغ رسانی کرنے لگا اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے لئے کہ آفیس میں مشکالی بھی ملازم ہو بڑھے فرانسیسی نے کہا انڈیا نورت تو ہمارے آفیس میں کوئی نہیں ہاں چند روز پہلے ایک عورت ملازمت کی تلاش میں میرے آفیس ضرور آئی تھی بڑھے فرانسیسی نے امران کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی انڈیا نورت میں دلچسپی لے رہا ہے اور ضرور وہ آدھی رات کو اسی کی تلاش میں کھلے کی طرف آیا ہوگا یہی وجہ تھی کہ بڑھے فرانسیسی نے امران کو یوں ہی کہہ دیا کہ ایک انڈیا نورت نوکری کی تلاش میں اس کے پاس آئی تھی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لوگ امران کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے وہاں کچھ دیر بٹھائے رکھنا چاہتے تھے امران نے جلدی سے پوچھا اس کا نام کیا تھا اس کا حلیہ کیا تھا بڑھے فرانسیسی نے یوں ہی کچھ سوچنے کے بعد کہا نام تو مجھے یاد نہیں رہا مگر وہ بڑی خوبصورت تھی امران نے بے تابی سے کہا اس کے بال سیاہ تھے کیا بڑھے فرانسیسی نے کہا ہاں اس کے بال سیاہ تھے امران نے کہا اس کے آنکھیں نیلی تھی موسیو بڑھے فرانسیسی نے یوں ہی کہہ دیا ہاں اس کے آنکھیں نیلی تھی اب تو امران کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ مشکالی ہی تھی اس نے پوچھا کہ آپ نے اسے نوکری دے دی پھر چالاک بڑھا فرانسیسی معاملے کو بھاپ گیا وہ کسی نہ کسی بہانے امران کو اس کمرے میں رکھنا چاہتا تھا اور اس پر اپنا اعتماد جمانا چاہتا تھا کہنے لگا بلکل میں نے اسے نوکری دے دی ہے اور وہ آج صبح یہاں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے آنے والی ہے امران دل میں بڑا خوش ہوا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات اسی قلعے میں ہی گزارے گا اتنے میں ساکھوٹ والا سیاپوش ہاتھ میں ٹری پکڑے آ گیا ٹری میں چینک پیالیوں اور ایک پلیٹ میں کیک رکھا ہوا تھا وہ مسکرا رہا تھا بڑا خوش ہو کر بولا ڈیڈی کیک بڑا مزیدار ہے اب ہم اسی بیکری سے کیک لائے کریں گے ہمارے دوست پرکاش کو بھی یہ کیک بڑا پسند آئے گا امران نے چونکہ وہاں رات بسر کرنے کا خود ہی فیصلہ کر لیا اس لئے وہ ان دونوں فرانسیسیوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ موت کے فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے سیاپوش نے مسکراتے ہوئے ٹری تپائی پر رکھ دی بڑھا فرانسیسی بولا سب سے پہلے اپنے معزز میمان کے لئے کافی بناو اور اسے کیک پیش کرو سیاپوش فرانسیسی نے تینوں پیالیوں میں رابر کافی ڈالی اور کیک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور امران کو پیش کیا امران نے کیک تھوڑا سا کھایا اس کا ذائقہ اور خوشبو سے اچھی لگی اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے لیکن بہت جلد امران کے دل میں شک کے سامپ نے کھنکار مار کر سار اٹھا لیا ایسا ہوا کہ جب امران کے آگے کافی کی پیالی رکھی گئی تو اتفاق سے امران نے اپنے سامنے والی پیالی کی جگہ دوسری پیالی اٹھا لی اس پر سیاپوش آدمی نے مسکرا کر کہا مسٹر پرکاش یہ تمہاری پیالی نہیں میرے ڈیڈی کی پیالی ہے تمہاری تو یہ پیالی ہے امران نے کہا کیا ان پیالیوں میں کوئی فرق ہے موسیو سیاپوش بولا فرق تو بالکل نہیں لیکن میں نے اس تمہارے والی پیالی میں دودھ زیادہ ڈالے ہے کیونکہ یہ کافی ذرا تیز ہے جب سیاپوش آدمی اور اس کے بوڑھے ڈیڈی نے بھی سرار کیا کہ امران اپنی والی پیالی ہی لے تو امران کے دل میں پہلی بار شک بیدار ہوا کہ آخر یہ مجھے اس پیالی کی کافی پینے کو کیوں کہہ رہی ہیں امران نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پیالی کی کافی نہیں پیے گا لیکن ان پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اس نے کافی نہیں پی امران نے مسکراتے ہوئے پیالی اٹھا لی اور بولا چلو یہی پیالی لے لیتا ہوں آپ نے اتنی محبت سے کافی بنائی ہے تو میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا امران نے محسوس کیا کہ وہ خاص پیالی اٹھا لینے پر سیاپوش اور بڑھے فرانسیسی کے چہروں پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی امران نے پیالی کا کنارہ موں کے ساتھ لگایا اور بغیر کوئی گھونٹ پیئے پیالی کو پولک کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا جیسے اس نے گھونٹ نکل لیا ہے وہ خوش ہو کر بولا کافی بے حد ذائقے دار ہے شکریہ موسیو دونوں فرانسیسی خوش ہو گئے اور وہ کافی پھینے لگے امران نے اتنی دیر میں دیکھ لیا کہ اس کے بائیں بازو کی طرف آتشدان کا کونہ ہے جہاں اندھیرا ہے امران نے کافی کی پھیالی اس ہاتھ میں بکڑ لی اور باتوں ہی باتوں میں سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے بولا اس دیوار پر جو بارہ سنگے کا سر لگا ہے یہ کس نے مارا تھا جو ہی دونوں آدمیوں نے گردنیں گھما کر اکبی دیوار پر لگے ہوئے بارہ سنگے کے سر کو دیکھا امران نے بڑی پھرتی سے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ ہوئی پیالی میں سے ساری کافی آتشدان کے کونے میں گرا دی یہ کام اس نے بجلی دیسی تیزی سے کیا اب خالی پیالی امران نے اپنے ہونٹوں سے لگا لی سیاہ پوش آدمی نے کہا یہ بارہ سنگا میرے ڈیڈی نے شکار کیا تھا بھوڑا فرانسی سے بھی خوش ہو کر کہنے لگا میری ایک ہی گولی لگنے سے یہ ڈھیر ہو گیا امران خالی پیالی کو ہونٹوں سے لگائے بار بار اسے یوں انچا کر رہا تھا جیسے وہ کافی کے گھونٹ نگل رہا ہو سیاہ پوش نے امران کی طرف دیکھا اور بولا پرکاش تم بڑی جلدی جلدی کافی پی رہے ہو امران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اصل میں یہ کافی مجھے بڑی اچھی لگی ہے تو اور ایک پیالی بناوں سیاہ پوش نے پوچھا امران نے جلدی سے کہا نہیں نہیں موسیو شکریہ میں زیادہ کافی پینے کا عادی نہیں ہوں ایک ہی پیالی کافی ہے بڑھے فرانسیسی نے سیاہ پوش فرانسیسی کی طرف دیکھ کر بڑے خاص انداز میں کہا ہاں ویسے ایک ہی پیالی کافی ہے امران فوراں سمجھ گیا کہ اس کی پیالی میں لوگوں نے اسے بے ہوش کرنے والی کوئی خاص دوائی شامل کی ہوئی تھی اور اب یہ لوگ اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہی ہیں امران یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں اور اسے کس مقصد کے لئے بے ہوش کرنا چاہتے ہیں اسے گمان تھا کہ ممکن اس طریقے سے مشکالی کا کچھ سراغ مل جائے امران نے محسوس کیا کہ دونوں فرانسیسی بار بار اس کی طرف گوھر سے دیکھ لیتی ہیں جیسے سوچ رہے ہوں کہ ابھی تک بے ہوش کیوں نہیں ہوا امران نے اب اپنی اداکاری شروع کر دی اس نے ایک انگڑائی لی اور بولا مجھے نیند آنے لگی ہے اور سر بھی چکرانے لگا ہے بڑھا فرانسیسی اور سیاپوش ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے سیاپوش نے جلدی سے ایک گدی اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پرانے سوفے پر رکھ دی اور امران سے کہا مسٹر پرکاش تم یہاں آ کر کچھ دیر آرام کر لو ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر میں تمہیں سارے قلعے کی سائر کراؤں گا امران بھی یہ دیکھنے کو بے چین تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں پسٹول امران کی جیم میں ہی تھا وہ آرام کرسی سے اٹھ کر سوفے پر آ کر لیٹ گیا پھر اس نے اپنا سریوں ایک طرف کو ڈال دیا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو مگر امران کمرے میں دھیمی روشنی ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی تھوڑی تھوڑی پلکیں کھولے دیکھ رہا تھا دونوں پوری سرار فرانسیسی آتشدان کے سامنے بیٹھے کافی پینے لگے دونوں بار بار اپنی کلائی کی گھڑیوں کو دیکھتے پھر بڑھے نے کہا میرا خیال ہے اب یہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا ہے سیاہ پوش کرسی چھوڑ کر سوفے کے قریب آ کر امران پر جھک گیا امران نے اپنی پلکیں پوری طرح سے بند کر لی سیاہ پوش نے امران کی آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر دیکھا پھر اس کے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا موسیو اٹھو کلے کی سیر نہیں کرنی امران جان بوجھ کر بے ہوش بنا رہا سیاہ پوش واپس بوڑھے کے پاس آ گیا اور بولا یہ بے ہوش ہو گیا ہے اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے امران نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھا تو بوڑھا بھی ایک دم کرسی سوٹ کھڑا ہوا اس نے اپنی جیکٹ اتار کر آس تینیں چڑھا لیں اور بولا اسے اٹھا کر لیبارٹری میں لے چلتی ہیں سیاہ پوش نے سنجید آواز میں پوچھا سب کچھ تیار ہے نا بوڑھا بولا ہر سے تیار ہے مجھے معلوم تھا کہ تم کسی نہ کسی نوجوان کو ساتھ لے کر کلے میں آوگے اس لئے میں نے سیال مادہ گھول کر تیار رکھا ہوا ہے اسے اندر لے چلو بس سیال مادے کو ایک بار گرم کرنا ہے ابھی تک امران ٹھیک طور پر نہ سمجھ سکا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور انہوں نے کوئی سیال مادہ کس لئے تیار کر رکھا ہے دونے امران کے ساتھ آئے اور اسے اٹھا کر اس کمرے سے نکال کر ایک برامدے میں سے گزر کر ساتھ والے کمرے میں آگئی امران نے نیم کھلیوی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ذرا بڑا کمرہ تھا جہاں چھت کے ساتھ ذرا زیادہ روشنی والا بلب جل رہا تھا اس کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک کھڑکی بھی تھی کھڑکی کے نیچے ایک ہسپتالوں والا سٹریچر پڑا تھا انہوں نے امران کو سٹریچر پر ڈال دیا امران اسی طرح بھی ہوش پڑا رہا اصل میں وہ پوری طرح سے ہوش میں تھا کمرے کے درمیان میں ایک انسانی جسم کے سائز کا ایک پکتا چوبچا بنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی گیس کے چولے پر ایک بڑی بالٹی رکھی ہوئی تھی ساتھ ہی دو سٹول پڑے تھے دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کا پھاوڑا رکھا تھا امران کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ دل ہی دل میں کچھ شکوفزادہ بھی ہو رہا تھا مگر ابھی تک پسٹول اس کے پاس جیب میں تھا ان لوگوں نے ابھی اس کے کپڑے نہیں اتارے سیاپوش بڑھا بچاکو چوبند ہو گیا اس نے جلدی سے گیس کا چولہ جلا دیا اور بالٹی میں جھانک کر بولا اسے گرم ہونے میں دس پندرہ منٹ لگیں گے سیاپوش سٹول پر بیٹھ کیا اس نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگا لیا اور اس کا کش لگا کر بولا موسیو ہینری میں تو بالکل نا امید ہو کر واپس آ رہا تھا کہ یہ انڈین نوجوان قلے کے پاس ہی مل گیا آج اتفاق سے دریا کے کنارے مجھے کوئی آدمی نہیں ملا اس کو دیکھا تھا خوش ہو گیا کہ شکار اپنے آپ ہمارے قلے میں آ گیا ہے بڑھے فرانسیسی کا نام ہینری تھا اس نے بالٹی میں لکڑی چلاتے ہوئے کہا چارلس ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں بڑھے کی بچائے ایک نوجوان انڈین مل گیا اس کے دام ہمیں کافے ملیں گے میرا اندازہ ہے کہ ہم اس کے کمز کم پچاس ہزار ڈالر وصول کریں گے سیاہ پوش چارلس کہنے لگا میں تو ساٹھ ہزار ڈالر سے کم نہیں لوں گا نوجوان مجسمے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہمارے مجسمے تو سارے یورپ میں بہت مشہور ہو رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجسمے بلکل زندہ انسانوں کی طرح لگتی ہیں بڑھے فرانسیسی ہینری نے ہنسکر کہا انہیں کیا معلوم کہ ہم زندہ انسانوں کے مجسمے بناتی ہیں بناتے کہاں ہیں زندہ انسانوں کو سیاہ مادے میں ڈبو کر انہیں پتھر بنا دیتی ہیں عمران کے جسم میں دہشت کی سرد لہر دوڑ گئی وہ سب کچھ سمجھ گیا اب اسے اپنی ہماکت پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے خوامخہ بے ہوشی کے اداکاری کر کے یہ خطرہ مول کیوں لیا یہ لوگ تو اسے گرم گرم سیال میں ڈبو کر اس کا مجسمہ بنانے والے تھے ظاہر ہے گرم سیال کے گرتے ہی وہ مر جائے گا اور پھر سیال کے سوکتے ہی وہ انسانی مجسمے میں تبدیل ہو جائے گا وہ ان لوگوں کے اس گھناؤنے کاروبار پر خوفزدہ ہو کر رہ گیا اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی اسے ہر حالت میں وہاں سے بھاگ جانا چاہیے مگر وہ بھاگتا ہے تو یہ لوگ اسے فوراں دبوچ لیں گے وہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اچانک اسے اپنے کوٹ میں رکھے ہوئے پسٹول کا خیال آ گیا امران جیب میں ہاتھ ڈال کر بھرا ہوا پسٹول نکالنے ہی والا تھا کہ بوڑے ہنری نے کہا جب تک یہ گرم ہوتا ہے ہم اوپر والے کمرے سے کیامیکلز والا ڈرم اٹھا لاتی ہیں یہ ڈرم تو خالی ہو گیا ہے اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے ان کے جاتے امران سٹریچر سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے پسٹول نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا اور سب سے پہلے دیوار والی کھڑکی کو دیکھا کھڑکی میں اندر کی طرف کنڈی لگی تھی امران نے کنڈی کھولی تو دوسری طرف اسے ایک تنگ راستہ دکھائی دیا یہاں ایک بلب روشن تھا امران کھڑکی میں سے دوسری طرف کود گیا وہ تنگ راستے میں تیز تیز چلنے لگا اچانک اس کی نظر راستے کی ایک جانب کھڑے انسانی مجسموں پر پڑی یہ پتھر کے مجسمے تھے اور بالکل زندہ انسان لگتے تھے جن کو پتھر بنا دیا گیا امران کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دونوں درندہ صرف تفرانسی سی زندہ انسانوں کو مجسموں میں ڈھال کر یہاں لاکر رکھ دیتی ہیں اور پھر انہیں یورپ کے شہروں میں فروخت کر دیتی ہیں امران مجسموں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی ان میں ایک مجسمہ مشکالی کا بھی تھا امران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر یہ مشکالی ہی کا مجسمہ تھا وہی نکش وہی ناک وہی گال وہی نیلی نیلی آنکھیں مشکالی بلکل زندہ لگتی تھی مگر وہ پتھر ہو چکی تھی امران کو یہ علم نہیں تھا کہ مشکالی کو ان دونوں فرانسیسیوں نے اپنے سیال مادے میں ڈھال کر مجسمہ نہیں بنایا بلکہ ایک جہاز کے سمگلر کپتان سے اسی طرح بنا بنایا مجسمہ خریدہ ہے اور اب وہ اسے فروخت کرنے والے ہیں امران نے مشکالی کے جسم کو ہاتھ لگایا مشکالی کا جسم پتھر کی طرح سکت تھا اتنے میں اسے لکڑی کے پیچھے کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ دونوں درندے آ گئے وہ امران کو نہ پا کر اس کے پیچھے بھاگ اٹھیں گے اس خیال کے ساتھ امران آگے کو دور پڑا تنگ راستے کے آگے ایک اونچی کھڑکی تھی امران اچھل کر کھڑکی پر چڑ گیا کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے تھنڈی ہوا آ رہی تھی امران نے دوسری طرف دیکھا اسے تنگ راستے میں دونوں فرانسیسی درندوں کی زور زور سے ایک دوسرے کو آوازیں دینے کی صدائیں سنائی دی اسے پکڑو چارلس وہ یہیں کہیں ہوگا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اسے شوٹ کر دینا ہم مردے کا بھی مجسمہ بنا لیں گے امران نے تنگ راستے میں دورتے ہوئے انسانی قدموں کی آواز سنی تو کھڑکی کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی وہ جھاڑیوں میں گرا گرتے ہی اٹھا اور اندھیری رات میں اندہ دھند بھاگنے لگا یہ آسے بھی کلے کا پچھلا حصہ تھا اور یہاں کئی سو برس پرانی قبرے تھی اب کوئی اپنا مردہ یہاں دفن نہیں کرنے آتا تھا امران کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے دو آدمی بھاگتے ہوئے آ رہی ہیں پھر ہوا میں گولی کا فائر ہوا امران ایک پتھر سے ٹکرا کر اچھر کر گر پڑا پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریخ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا امران نے جلدی جلدی ہاتھ مار کر پسٹول تلاش کرنا چاہا مگر اس کے دشمن اس کے قریب آ چکے تھے امران اٹھ کر جدر موٹھا بے تہاشا بھاگنے لگا اندھیرہ گہرا تھا قبرستان میں چاروں طرف دھند اور کوہرہ پھیلا ہوا تھا امران قبروں کے اوپر سے گزرتا بھاگتا چلا جا رہا تھا اس کے پیچھے انسانی قدموں کے دورنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی یہ آوازیں اس کے قریب سے قریب ہو رہی تھی امران کو نظر آنے لگا کہ اب وہ ان لوگوں سے بچ نہیں سکتا کیونکہ تھوڑی دور کوہرے میں اسے قبرستان کی دیوار دکھائی دی وہ اس دیوار پر سے کسی طرح بھی کود نہیں سکتا تھا امران پریشان ہو گیا دونوں فرانسی سے اس کے قریب پہنچ رہے تھے امران کا پہنچ آنک پھسلا اور وہ ایک جگہ گھاس کے گڑھے میں گر پڑا وہ جن سے گڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک پرانی قبر تھی امران کو تب پتا چلا جب اس کا ہاتھ مردے کی کھوپڑی پر آ کر پڑا امران نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا اور سانس رو کر وہیں دوبک گیا دونوں آدمی بھاگتے وہ اس کے قریب سے گزر گئی پھر دونوں دیوار کے پاس رکے ہینری نے کہا وہ اسی قبرستان میں کہیں چھپا ہوا ہے چارلس پسٹول مجھے دو اور جا کر ٹارچ جلاؤ امران کو چارلس کے واپس بھاگنے کی آواز آئی امران جانتا تھا کہ جو ہی وہ باہر نکلا گوڑا فرانسیسی ہینری اسے گولی مار کر ہلاک کر دے گا اور پھر اس کے گرم مردہ جسم کو مجسمے میں تبدیل کر دے گا امران نہتا تھا اس کا پسٹول راستے میں کسی جھاڑی کے پاس گر گیا وہ وہیں قبر میں دوبکہ رہا لیکن چارلس ٹارچ لے کر آ رہا تھا ٹارچ کی روشنی میں تو وہ اسے بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیں گے امران کی عجیب قابل رحم حالت تھی اگر وہ قبر سے نکل کر بھاگتا ہے تو ہینری اسے گولی مار دیتا ہے اور اگر قبر میں چھپا رہتا ہے تو چارلس ٹارچ کی روشنی میں اسے تلاش کر لیتا ہے اتنے میں اسے چارلس کی آواز سنائی دی ہینری میں ٹارچ لے آیا ہوں پھر ٹارچ کی روشنی چارلس نے دور سے جواب دیا پسٹول تانکا رکھنا اگر وہ بھاگ گا تو اس کو فائر کر کے وہیں ڈھیر کر دیں گے میں بھی اپنی پسٹول لیایا ہوں اب تو امران کو اپنی موت بلکل سامنے نظر آنے لگی وہ قبر میں جوک کر سمٹ سمتا کر بیٹھا ہوا تھا اس نے قبر کو ٹٹول کر دیکھا اسے قبر کے سرحانے کی جانب ایک خالی شگاف محسوس ہوا وہ رینگتا ہوا مردے کی ہڈیوں کے اوپر سے ہو کر شگاف میں گھس گیا شگاف کے آگے شاید ایک تنگ سرنگ سی تھی امران نے سر اٹھایا تو اس کا سر اوپر سرنگ کی چھت سے ٹکرا گیا یہ بہت ہی تنگ نالے کی طرح کی سرنگ تھی امران کے موہ کے آگے مکڑی کے جالوں کے گچھے آنے لگے امران ایک ہاتھ سے جالوں کو پرے ہٹاتا نالا نمہ سرنگ میں آگے ہی آگے رینگتا چلا گیا اسے سرنگ کے اوپر قبرستان میں انسانی آوازیں سنائی دی گرفتار ہو جائیں گے وہ جان بوجھ کر بے ہوش بنا ہوا تھا اس کو ہمارا راز معلوم ہو گیا ہے اس نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں چارلس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی میں اسے ڈھونڈ لوں گا ہینری ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر وہ زندہ رہا تو پولیس ہمیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گی امران کو یہ آوازیں مدھم مدھم سنائی دے رہی تھی وہ برابر تنگ راستے میں مگر مجھ کی طرح آگے ہی آگے رینگ رہا تھا سرنگ ختم ہونے میں ہی نہ آتی تھی اسی یقین تھا کہ جب دونوں اس قبر کے شگاب کو ٹارج کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کے اندر پسٹول سے گولیاں چلانی شروع کر دیں گے اور امران گولیاں لگنے سے ہلاک ہو جائے گا کیونکہ سرنگ بلکل سیدھی جا رہی تھی پیچھے سے فائر کی ہوئی گولی اس کے جسم سے آر پار ہو سکتی تھی امران نے خوف کے مارے کوہنیوں کے بل جلدی جلدی رینگنا شروع کر دیا اب وہ ایک ہاتھ سے لٹکتے ہوئے جالے نہیں اٹا رہا تھا بلکہ رینگتا ہی چلا جا رہا تھا خدا جانے پرانے زمانے میں کلے والوں نے اس قبر کے اندر یہ سرنگ کس لیا بنائی تھی خوش قسمتی سے سرنگ ایک طرف کو گھوم گئی امران تیزی سے اس کے ساتھ یہ ایک طرف کو مڑ گیا اسے پیچھے سے انسانی آوازیں سنائی دیں جیسے کسی نے قبر کے گڑھے میں چھلانگ لگائی اور پھر سرنگ تارچ کی روشنی سے روشن ہو گئی اگر امران سرنگ کے ساتھ بائن جان امران مڑ گیا ہوتا تو تارچ کی روشنی میں وہ پیچھے سے صاف دیکھا جا سکتا تھا اسے ہینڈری کی آواز آئی چارلس فائر کرو وہ اسی سرنگ میں گیا ہے اس کے ساتھ ہی سرنگ میں دھماکا ہوا اور گولی سرنگ کی دیوار سے ٹکرائی امران وہاں رکھنے کی بجائے جلدی جلدی ایک بار پھر رینگ نے لگا یہ سرنگ قبروں کے نیچے ہی نیچے خدا جانے کدھر جا رہی تھی امران کو کچھ معلوم نہیں تھا اس وقت اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی سرنگ میں پیچھے سے پسٹال کی گولیوں کا فائر ہو رہا تھا گولیاں سرنگ کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی امران کو ڈر تھا کہ کہ ہی چارلس خود سرنگ میں گھس کر اس کے پیچھے نہ آ جائے تب امران کا زندہ بچنا مشکل بلکہ ناممکن تھا اب امران کا اس تنگ و تاریخ سرنگ میں دم گھٹنے لگا پھر اسے آگے سے تازہ ہوا کے جھونکے کا احساس ہوا تازہ ہوا نے امران کی حمد بڑھائی ضرور آگے سرنگ کسی کھلی جگہ نکلنے والی تھی امران نے اپنی رفتار تیز کر دی پھر بھی وہ زخمی سانپ ہی کی طرح رینگ رہا تھا کیونکہ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ امران کے کندے سرنگ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے سامنے سے آتی ہوا بزیادہ تھنڈی ہونے لگی اس کا مطلب تھا سرنگ ختم ہونے والی ہے امران کے کانوں میں دور کسی ہوای جہاز کی آواز سنائی دی شاید کوئی ہوای اڈا وہاں سے قریب تھا جہاں سے جہاز نے اڑان بھری امران سرنگ سے باہر نکل آیا باہر نکلتے اور کھلی تازہ ہوا میں آتے ہی امران جلدی سے اٹھا اور سامنے کی طرف بھاگنے لگا وہ کوہرے میں ڈوبیک جنگل میں آ گیا اسے درختوں کے خاک کے اپنے چاروں طرف نظر آ رہے تھے یہاں زمین چھوٹے بڑے پتھروں سے بھری ہوئی تھی جنگل میں بھاگتے بھاگتے امران کا سانس بھول گیا اس کو شبہ تھا کہ دونوں شیطان صرف تفرانسیسی یعنی بڑا ہینڈری اور چارلس اس کے پیچھ لگے ہوئے ہیں یہ ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا وہ کیسے امران کو زندہ چھوڑ سکتے تھے اس کیال سے امران کی سیاسی جگہ چھپ جانا چاہتا تھا جہاں دونوں شیطان اس کو نہ دیکھ سکیں اور وہ باقی رات وہیں چھپے چھپے گزار دے کیونکہ جنگل میں آخر امران کہاں تک بھاگ سکتا تھا وہ تھک بھی گیا تھا بھاگتے بھاگتے امران نے اپنے پیچھے ایک بار پھر فائر کی آواز سنی یہ پسٹول کی گھولی کا فائر تھا اس کا شک ٹھیک تھا دونوں درندہ صفت انسان اس کے پیچھے آگئے اب امران کو بہت جلد کسی جگہ چھپنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں سے اسے شہر کی روشنیاں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی شہر کافی فاصلے پر تھا اور یہ دونوں آدمی امران کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے امران اندھیرے میں بھاگتا ہی جا رہا تھا اور یہ درودر آنکھیں بھاڑے دیکھتا ہی جا رہا تھا اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی خوشک نہر کے پول پر پڑی پول کا نیچے اندھیرہ تھا نہر میں پانی نہیں تھا امران نے اپنا اوورکوٹ اتار کر سرنگ میں ہی پھینک دیا اب وہ گرم سوٹ میں بھاگ رہا تھا امران نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور پول کا نیچے آ گیا پول چھوٹا تھا اس کے نیچے اندھیرہ تھا امران پول کے دوسری طرف نکلا تھا اس نے وہاں پتھروں کے درمیان ایک شگاف دیکھا وہ اس میں چھپ سکتا تھا وہ اتنا تھک گیا تھا کہ اب اس سے ایک قدم بھی بھاگا نہیں جا رہا تھا امران تیزی سے شگاف میں گھس گیا اندر گھستے ہی وہ نیچے پھسل گیا اور ایک گہرے گڑھے میں گر پڑا یہاں سے نہر کا پانی ایک زمین دوز پائپ کے ذریعے کلے کے جنوب میں ایک قدرتی جنگل میں پہنچایا جاتا تھا سیمنٹ کے یہ پائپ کافی کھلا اور انچا تھا اور امران اس میں چل کر جا سکتا تھا امران پائپ کے اندر دورنے لگا وہ جانتا تھا کہ دونوں فرانسیسی دریندے یہاں بھی اس کے پیچھے آ سکتی ہیں مگر وہ دورتا چلا گیا اس نے تھکاوٹ کی بھی پروانہ کی جب موت سامنے نظر آ رہی ہو تو انسان کے اندر ایک قدرتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح جب دیا بجھنے لگتا ہے تو اس کی ایک لو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے پائپ کے اندر بھاگتے ہوئے امران دائیں طرف گھوم گیا آگے اسے روشنی نظر آئی مگر یہ روشنی پائپ کے دوسرے سرے پر کافی دور تھی امران اس طرف بے تہاشا دوڑ پڑا پیچھے سے گولی نہیں چلی تھی اس کا مطلب تھا کہ دونوں فرانسیسے اس کا تاقب نہیں کر رہے روشنی قریب آئی تو امران نے دیکھا کہ پائپ کا گول مو وہاں جا کر ختم ہو رہا تھا اور یہ روشنی چاند کی تھی آسمان پر زرد چاند کوہرے اور دھند کے پیچھے سے نکل آیا اور اس کی پرسرار زدہ آسیب زدہ روشنی جنگل کے آخری کناروں پر پھیلی ہوئی تھی یہاں جنگل ختم ہو جاتا تھا اور دریا شروع ہوتا تھا زرد پھیکی چاندنی میں امران نے اپنے سامنے دریا بہتے دیکھا اس کے پیچھے دور پیرس سیار کی روشنیاں اور ایفل ٹاور کی روشنیاں جھل ملا رہی تھی امران ابھی تک اپنے آپ کو خطرے سے باہر نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اگر وہ پائپ کے اندر سے دوڑ کر یہاں تک آ سکتا تھا تو جو لوگ اس کے پیچھے لگے تھے وہ بھی وہاں تک آ سکتی تھے امران اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ان دونوں قاتل آدمیوں کے گھناؤنے جرم کا این گوا بن گیا ہے اس لئے بھی یہ دونوں فرانسیسی اب اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے اور اس کو ڈھونڈتے وہاں ضرور نکل آئیں گے دریا کنارے کوئی سڑک نہیں تھی وہاں بھی جنگل ہی تھا اچانک امران کی نگاہ ایک طرف درختوں کے نیچے گئی زرد چاندنی میں اسے وہاں بے شمار سیمنٹ کے بڑے بڑے پائپ نظر آئے امران ان کے پاس آ کر رک گیا یہ پائپ شاید زمین میں بچھانے کے لیے وہاں رکھے گئی تھے ان کے درمیان انچی انچی گھاس اگی ہوئی تھی پائپ اتنے بڑے تھے کہ وہ گھاس سے باہر نکلے ہوئے تھے امران کے لیے بھاگنا ناممکین تھا وہ اس قدر تھک کر چور ہو گیا تھا کہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا پھر دشمن کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا وہ ان سیمنٹ کے بڑے بڑے پائپوں میں اتر گیا ابھی وہ چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا کہ اسے پیچھے ٹارچ کی روشنی نظر آئی دونوں فرانسیسی اس کا تاقب کرتے وہاں بھی پہنچ گئے بس پھر کیا تھا امران وہیں ایک جگہ پائپ کے نیچے ایک گڑھے میں گھس کر چھپ گیا اس گڑھے کے موہ پر جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی امران نے ادھر ادھر سے درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخیں لے کر گڑھے کا موہ اپنے آگے سے بلکل ہی بند کر لیا اور دوبک کر اندھیرے گڑھے میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اسے انسانی آوازیں سنائی دی آنے لگی وہ ٹارچ کی روشنی پھینک کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈ رہے تھے ان کی آواز اور لہجے سے لگتا تھا کہ وہ سخت اوسے میں ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں ایک بار تو ان کی آوازیں امران کے بلکل قریب آگئی اور ٹارچ کی روشنی گڑھے کے باہر پڑی امران پیچھے ہو کر گڑھے کی دیوار سے لگ گیا اور اس نے اپنا سانس روک لیا دونوں فرانسیسی وہاں کھڑے ایک دوسرے سے تیز تیز لہجے میں گفتگو کرتے رہے پھر ان کی آوازیں اور سیمنٹ کے پائپوں پر پڑتے ان کے قدموں کی آواز دور ہونے لگی یہ آواز دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی شاید وہ امران کی تلاش میں دریا کی طرف نکل گئی امران نے خدا کا شکر ادا کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ دشمن وہاں سے جا چکا ہے تو وہ گڑھے میں سے باہر نکل آیا ایک انچے پائپ کے پیچھے سے امران نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی چاند کی زرد پوری سرار دھیمی اور دھندلی چاندنی میں اسے وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا اب اسے سردی لگنے لگی تھی پندرہ بیس منٹ گزر گئے امران کو اب کچھ کچھ یقین ہونے لگا کہ وہ لوگ اس کی تلاش میں دریا کی طرف چلے گئی ہیں امران پائپ کے اندر سے نکلا اور سر کو جھکا کر دریا کے الٹے روح کی طرف تیز تیز جلنے لگا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد امران میں نئی طاقت آگئی تھی وہ دریا کے کنارے کو چھوڑ کر درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا آگے دریا کا پرانا پل آ گیا امران ایک طرف چھپ کر پل کو تکنے لگا پل رات کے سناٹے میں بلکل خالی پڑا تھا امران نے اللہ کا نام لیا اور پل پر چڑھ گیا اس نے پل کو ابور کر لیا اور دریا کی دوسری طرف پہنچ کر چاندنی سے بچ کر درختوں کے سائوں میں فٹ پات پر شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہاں دریا کنارے پک کی سڑک بنی ہوئی تھی اور دور دور کھمبوں پر ٹیوب لائٹیں روشن تھی پیرس شہر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شہر رات کو بھی جاگتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لوگ خواہ سو جاتے تھے مگر شہر کی سڑکوں پر ٹیکسیاں بغیرہ اکثر چلتی رہتی تھی اور زیر زمین چلنے والی گاڑیاں بھی رات کو کارخانوں میں کام کرنے والوں کو لاتی لے جاتی رہتی تھی شاید آدھی رات کو ایک گھنٹے کے لیے یہ زمین کے اندر چلنے والی ریل گاڑیاں رکھتی تھی امران کو اپنے پیچھے موٹر گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اس نے گھوم کر دیکھا یہ خالی ٹیکسی تھی ٹیکسی اگر خالی ہو تو اس کی چھت پر سرخبتی جل رہی ہوتی ہے جو رات کو دور سے نظر آ جاتی ہے اگر ٹیکسی میں سواریاں بیٹھی ہوں تو یہ بتی بجھا دی جاتی ہے اس ٹیکسی کی چھت والی سرخبتی روشن تھی سڑک پر ٹیکسی کی روشنی پڑنے لگی ٹیکسی قریب سے گزر گئی امران نے اسے نہ رکا اس نے جھاڑیوں کے پیچھے سے گوھر سے دیکھا ٹیکسی اندر سے خالی تھی سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں بیٹھا تھا اب امران کو یقین ہو گیا کہ دونوں قاتل اس طرف نہیں آئے اور اسے دریا کے دوسرے کنارے پر ہی جنگل میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں امران کے ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا اس کے باوجود وہ فٹ پاتھ پر نہیں چل سکتا تھا وہ درختوں کے نیچے ہی نیچے پیرس ہیئر کی روشنیوں کی طرف چلنے لگا دریا کا دوسرا پل بھی آ گیا یہاں امران کو پولیس کی ایک گاڑی تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آئی امران کا حوصلہ بڑھ گیا اب اسے قاتل نہیں پکڑ سکتے تھی اتنے میں ایک خالی ٹیکسی اس کے قریب سے گزری امران نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اسے روکا ٹیکسی ذرا آگے جا کر رک گئی پھر پیچھے امران کے پاس آگئی امران دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھیا اور ڈرائیور کو اس علاقے کا نام بتایا جہاں امران کا ہوتل تھا ٹیکسی خالی سڑک پر چل پڑی ڈرائیور ایک خبشی تھا اس نے امران سے بالکل نہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور آدھی رات کو اس ویران علاقے میں کیا کر رہا تھا امران نے ایک جگہ ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چلتا ہوا اپنے ہوتل میں آ گیا اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اپنے پلنگ پر گر پڑا کمرے میں ہلکی ہلکی گرمی تھی باہر کی سخت سردی اور بھاگ دور سے جان بچا کر وہاں آ جانے پر امران کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے کسی مہربان کے گھر میں آ گیا ہو اس نے کپڑے اتارنے کی بھی زہمت نہ کی اور اسی طرح پلنگ پر کمبل اوپر کر کے لیٹ گیا وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ پلنگ کے نرم گرم بستر میں گستے ہی اس پر نیند تاری ہو گئی اور وہ آنکھیں بند کرنے کے دو منٹ بعد گہری نیند سو چکا تھا امران کی آنکھ کھلی تو کمرے کے کھڑکی میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا امران نے اٹھ کر گھڑی دیکھی دن کے گیارہ بج رہے تھے امران رات کے واقعات پر گوھر کرنے لگا اسے اپنی جان بچ جانے کی ہی خوشی ہوئی اور سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے اپنی دوست اور ساتھی ملکہ مشکالی کو تلاش کر لیا لیکن افسوس کہ وہ پتھر کے مجسمے کی شکل میں تھی امران نے سوچا کہ اسے پولیس کو ریپورٹ کرنی چاہیے کہ پرانے کلے میں دو آدمی انسانی زندگیوں کا بیوپار کر رہی ہیں وہ زندہ انسانوں کو بیوش کر کے ان پر سیالمادہ ڈال کر انہیں پتھر کا بت بنا دیتی ہیں اور آگے فروخت کر دیتی ہیں پھر اسے خیال آیا کہ وہ کلے والے فرانسیسی قاتل اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ انہوں نے وہاں کوئی ثبوت رہنے دیا ہو جبکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک لڑکا ان کا راز لے کر شہر کی طرف فرار ہو گیا ہے اور وہ پولیس کو ریپورٹ کر دے گا اب امران نے ایک بار پھر خود اس کھونی کلے میں جانے کے منصوبے پر سوچنا شروع کر دیا سب سے پہلے اسے اپنا ہلیا بدلنے کی ضرورت تھی پیرس ایک ایسا مارڈرن شہر ہے کہ وہاں انسان کے لیے اپنا تھوڑا بہت ہلیا بدل لینا کوئی مشکل بات نہیں پیرس میں نہ صرف یہ کہ نکلے وگیں مل جاتی ہیں بلکہ ایسے پترے ربڑ کے ماسک بھی مل جاتی ہیں کہ انسان اگر اسے اپنے چہرے سے چپکا لے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ ماسک ہے اور چہرہ بھی بدل جاتا ہے عمران نے صرف اتنا کیا کہ بازار میں جا کر سنہری بالوں کی ایک ایسی وگ خرید لی جس کو ہوتل میں آ کر اس نے سر پر اچھی طرح سے جمعا تو وہ پہلی نگاہ میں بلکل نہیں پہچانا جا سکتا تھا عمران صرف اتنا ہی ہلیا بدلنا چاہتا تھا دن بھر وہ اپنے ہوتل کے کمرے میں ہی چھپا رہا اس کا پروگرام رات کے وقت پرانے آسے بھی کلے میں جانے کا تھا چنانچہ جب رات گہری ہو گئی اور پیرس شیئر کی روشنیاں جگمگانے لگی تو عمران نے سر پر سنہری بالوں والی وگ پہنی پتلون اور گرم جیکٹ پہن کر اس کے بٹن اچھی طرح سے بند کیے جیب میں نیا خریدہ ہوا پسٹول رکھا اور ٹیکسی میں سوار ہو کر پرانے کلے کی طرف روانہ ہو گیا کلے کے راستے کا اسے پتا تھا وہ پچھلی طرف سے کلے میں داخل ہونا چاہتا تھا اس نے دریا کے پار کلے سے کچھ دور ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چل پڑا رات سرد تھی اور دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی عمران ان راستوں سے گزر رہا تھا جہاں سے وہ رات کو بھاگ کر گیا آخر وہ کلے کے پچھوارے جو پنانی قبروں والا قبرستان تھا وہاں آ گیا یہاں وہ قبروں کے درمیان ایک جگہ اندھیرے اور دھند میں بیٹھ گیا اور گوھر سے اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس میں سے چلانگ لگا کر وہ رات کو بھاگا تھا اندھیرے میں کھڑکی پوری طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی عمران نے چاروں طرف گوھر سے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف پڑھا قریب آ کر اسے معلوم ہوا کہ کھڑکی بند ہے قبرستان میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا عمران نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیے دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جب اسی یقین ہو گیا کہ دوسری طرف کوئی نہیں ہے تو عمران نے آہستہ سے کھڑکی کو اندر سے دھکیلا کھڑکی اندر سے بند تھی عمران نے گھاس پر سے ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاکھ اٹھائی اور اسے کنڈی والی جگہ میں ڈال کر کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگا دو تین منٹ تک عمران کوشش کرتا رہا لیکن کھڑکی نہ کھل سکی عمران نے جیب سے پسٹول نکالی اور اس کی نالی اندر ڈال کر کنڈی کو اوپر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی عمران کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب پسٹول کی نالی سے کنڈی کا ایک کھٹکا ایک بار اوپر اٹھا اور پھر نیچے گر گیا اور کھڑکی کھل گئی عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کھڑکی کھل جائے گی اس نے کھڑکی کے پٹ کو ذرا سا پیچھے کیا اور سر اندر ڈال کر دیکھا اس کے سامنے وہی تاریخ رہداری تھی جس میں آگے جا کر اس نے کینوز کے شوز پہن رکھے تھے اس کے گرنے کی آواز نہ پیدا ہو سکی وہ چلانگ لگاتے ہی وہیں بیٹھا رہا اندھیرے میں وہ گھورتا رہا پھر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھا رہداری ایک کونچی چھت والی سرنگ کی طرح تھی عمران چلتا گیا بلکہ دیوار کے ساتھ لگ کر آگے کھسکتا چلا گیا چند قدم چلنے کے بعد رہداری ایک طرف گھوم گئی یہاں اسے الکی روشنی دکھائی دی یہ اس بلب کی روشنی تھی جو دس پندرہ قدموں کے فاصلے پر چھت سے لٹکا ہوا تھا یہ بڑا کمزور بلب تھا جس کی روشنی بس وہیں تک ہی پڑھ رہی تھی جہاں بلب لگا ہوا تھا اب عمران کو دیوار کے ساتھ ہامنے سامنے کھڑے زندہ انسانی بوت نظر آنے لگے ان میں سے ایک بوت مشکالی کا تھا جس کو وہاں سے لے جانے کے لیے عمران وہاں آیا تھا وہ قدم قدم کھسکتا مشکالی کے بوت کے پاس جا کر رک گیا پہلے اس نے رہداری کے سرنگ میں آگے پیچھے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر عمران نے مشکالی کے بوت پر نظریں گار دی بلب کی روشنی میں مشکالی بلکل زندہ لگ رہی تھی اس کی نیلی آنکھیں عمران کے چہرے پر جمی ہوئی تھی عمران نے آشتہ سے کہا مشکالی اگر تم سن رہی ہو تو میں آ گیا ہوں مشکالی نہ صرف یہ کہ سن رہی تھی بلکہ وہ عمران کو دیکھ بھی رہی تھی اور دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش عمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اسے اس منحوس قلعے سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے مگر وہ عمران سے بات نہیں کر سکتی تھی عمران نے مشکالی کے مجسمے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانا چاہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا مشکالی کا بوت زمین کے ساتھ سکتی سے جمع ہوا تھا خدا جانے اسی کسی مسالے سے پتھر کے فرش کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا تھا عمران کی رہی سے ہی امید بھی ختم ہونے لگی اب وہ کیا کرے مشکالی کے بوت کو اپنی جگہ سے کیسے ہٹائے عمران عجیب مشکل میں پھنس گیا اسے کوئی ترکیب سوچائی نہیں دے رہی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے اس کمرے میں جا کر کوئی لوہے کی سلاکھیا پھاوڑا لانا چاہیے چار چھے قدموں کے فاصلے پر وہ کھڑکی آگئی جس کی دوسری طرف قاتلوں کا خطرناک کمرہ تھا عمران نے کھڑکی کو دھکیلا کھڑکی پہلے ہی کھلی تھی عمران دوسری طرف چھانکنے لگا دوسرا کمرہ بلکل خالی تھا وہ کھڑکی میں سے اس کمرے میں اتر آیا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا سٹریچر، گیس کا چھولا اور سیال مادے والی بالٹی غائب تھی لگتا تھا کہ دونوں فرانسیسی قاتلوں نے سب چیزیں جن سے ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کا پول کھل سکتا تھا وہاں سے غائب کر دی تھی پھارڑا بھی وہاں نہیں تھا عمران کو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے وہ کمرے کے دروازی کی طرف پڑھا یہ دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا جہاں عمران کو پہلی بار بے ہوش کر دینے والی کافی پلانے کی کوشش کی گئی دروازی پر پردہ گرا تھا دوسری طرف گہری خاموشی تھی عمران دبے پاؤں آگے بڑھا اس نے پسٹول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور انگلی پسٹول کے ٹریکر پر تھی پھر اس نے ایک طرف سے پردے کو تھوڑا سا اٹھا کر دیکھا دوسرے کمرے میں چھت سے لٹکتی ہوئی کمزور بٹی چل رہی تھی مگر وہاں نہ تو بڑھا فرانسیسی ہینری تھا اور نہ ہی اس کا ساتھی چارلس سارا سامان بھی وہاں سے اٹھا دیا گیا صرف فرش پر کالین تھا اور آتشدان کے سامنے کرسیاں پڑی تھی یہ سب کچھ ان قاتلوں نے پولیس کے چھاپے کے ڈر سے کیا کہ اگر عمران اپنے ساتھ پولیس کو لے آئے تو پولیس کو وہاں کوئی ثبوت نہ ملے اور ثبوت کے بغیر یورپ کی پولیس کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی عمران نے آتشدان کے آس پاس گوھر سے دیکھا اسے وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس کی مدد سے وہ مشکالی کے مجسمے کو اپنی جگہ سے ہلا سکے اور پھر اسے اٹھا کر وہاں سے اپنے ساتھ رہ جائے عمران کو اس کمرے میں کوئی ایسی سلاکھ میں نہ ملی آتشدان میں آگ بجی ہوئی تھی صاف لگ رہا تھا کہ دونوں قاتل وہاں سے کسی طرف چلے گئی ہیں یا پھر قلعے کی دوسری منزل پر سو رہی ہیں عمران واپس دروازی کی طرف آ گیا جو ہی اس نے پردہ اٹھایا اس کی چیخ نکلتے رہ گئی اس نے فوراں پسٹول تان لی اور کہا ہینڈز اپ عمران کے سامنے ایک عجیب و غریب ڈراؤنی شکل والا آدمی ایک طرف کو جھکا ہوا کھڑا اس کی طرف دیکھ کر اپنے ٹیڑے دانت نکالے دیکھ رہا تھا اس آدمی کے بال بکھرے ہوئے تھے ایک آنکھ کا ڈیلہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری آنکھ سے پانی بہ رہا تھا جس کو وہ اپنے ہاتھ سے پہنچ لیتا تھا ڈراؤنی شکل والے آدمی نے خوش کبھاری آواز میں انگریزی میں کہا تم جس کی تلاش میں آئے ہو میں جانتا ہوں عمران کے ہاتھ میں پسٹول تھا پسٹول کا رخ ڈراؤنے آدمی کے چہرے کی طرف تھا عمران نے کہا تم کون ہو ڈراؤنی شکل والے آدمی نے جواب میں اپنی آنکھ کا پانی پہنچا اور بڑی بین آزی سے کہا اس پسٹول کو جیب میں رکھ لو اور میرے ساتھ آؤ میں تمہارا ہمدرد ہوں دشمن نہیں عمران کو اس کی بات کا یقین نہ آیا پھر بھی اس نے پسٹول کو نیچے کر لیا لیکن وہ ایک سیکنڈ میں خطرہ محسوس ہونے پر فائر کر سکتا تھا ڈراؤن آدمی کھڑکی کی طرف بڑھا کھڑکی کے پاس جا کر وہ رک گیا اور اشارے سے عمران کو اپنے پیچھے آنے کو کہا عمران پسٹول تھامے کھڑکی کے پاس آ گیا اس نے کہا مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو ڈراؤنے آدمی نے دائیں بائیں اور پھر چھت کی طرف دیکھا اور بولا میرا نام وکٹر ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تم جب یہاں سے بھاگے تھے تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا پھر جب تم رہداری میں ایک عورت کے مجسمے کو ٹٹول رہے تھے تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس مجسمے والی عورت کو جانتے ہو عمران نے کہا تو پھر میری مدد کرو میں اس عورت کے بت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں وکٹر کھڑکی میں سے رہداری میں کود گیا اور عمران سے کہا آ جاؤ عمران بھی کھڑکی میں سے کود کر ایک بار پھر رہداری میں آ گیا جہاں دوسرے انسانی مجسموں کے ساتھ مشکالی کا مجسمہ کھڑا تھا ڈراؤنہ وکٹر مشکالی کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا اس کو اپنی جگہ سے ہلانا ناممکن ہے اس کے لئے تمہیں ہتھوڑے سے زمین پر بنا ہوا چبوترہ توڑنا پڑے گا ایسا کرو گے تو آواز پیدا ہوگی آواز پیدا ہوئی تو اوپر والی منزل میں سوئے ہوئے ہینری اور چارلس جاگ پڑیں گے وہ پہلے ہی تمہاری تلاش میں ہیں وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتی ہیں اب جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو کیا میں تمہیں چبوترہ توڑنے کے لئے ہتھوڑا لا دوں امران نے کہا کیا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اس مجسمے کو یہاں سے اکھارنے کا اتنے میں دوسرے کمرے میں سے فرانسیسی قاتل چارلس کی غصے سے بھری ہوئی آواز بلاند ہوئی وکٹر کہاں مر گئے ہو ادھر آو امران نے چارلس کی آواز پہچان لی یہ شخص امران کی جان کا دشمن تھا امران گھبرا گیا وکٹر نے آہستہ سے کہا میرے ساتھ ہاؤ جلدی کرو یہ کہہ کر وکٹر راہداری میں ایک طرف تیز تیز چلنے لگا امران اس کے پیچھے پیچھے تھا راہداری میں ایک جگہ اس نے دیوار میں لگے پتھر کو زور لگا کر ایک طرف کھسکایا وہاں تھوڑی سی جگہ پیدا ہو گئی وکٹر نے کہا اندر چھپ جاؤ باہر ما تانا اب چارلس کی زیادہ غصیلی آواز آئی وکٹر کہاں ہو تم امران جلدی سے دیوار کی درز میں سے گزر کر دوسری طرف کوٹری میں آ گیا وکٹر نے دیوار بند کر دی امران نے اندھیر میں ٹٹول کر دیکھا کہ وہاں زمین پر کمبل بچھا ہوا تھا امران کمبل پر چپکے سے بیٹھ گیا باہر راہداری میں وکٹر کے قدموں کی آواز تھوڑی دیر گونج کر قائب ہو گئی امران کو اس قاتل قلعے میں ایک غیبی امداد ضرور مل گئی لیکن اب قاتل چارلس بھی اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور اس کی موجودگی میں مشکالی کے مجسمے کو وہاں سے اکھارنا اور پھر اکھار کر ساتھ لے جانا بہت مشکل لگ رہا تھا قلعے کے اندرونی ماحول پر گہرا سناٹا چھا گیا اب کسی کے آواز نہیں آ رہی تھی وقت بڑی آہستگی سے گزر رہا تھا اندھیرے میں اب امران کو دھندلی دھندلی سی چیزیں نظر آنے لگی کوٹری کے کونے میں ایک بڑا صندوق پڑا تھا امران آہستہ سے اٹھا اس نے صندوق کو جھک کر دیکھا یہ لکڑی کا صندوق تھا اور اس کو دو تالے لگے ہوئے تھے امران واپس کمبل پر آ کر بیٹھ گیا وہ بے تابی سے اپنے ہمدرد وکتر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا وہ سوچ رہا تھا کیا یہ ڈراؤنا مگر نیک دل رکھنے والا وکتر اس کی کوئی مدد کر سکے گا اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مشکالی کا مجسمہ صرف اسی صورت میں اپنی جگہ سے اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ جس چبوترے پر کھڑا ہے اسے تھوڑے سے توڑ دیا جائے ایسا کرنے سے بے حد شور پیدا ہوتا اور شور امران کی حق میں قاتل ثابت ہو سکتا تھا پھر اسے آسانی سے پکڑ لیا جاتا اور چارلس اور ہینری وہیں اس کی تکہ بوٹی کار ڈالتے امران خاموشی سے بیٹھا رہا رات گزرتی چلی جا رہی تھی امران کو کچھ احساس نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے شاید گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا تھا اور اسے رہداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی امران نے پسٹول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا قدموں کی آواز دیوار کے پاس آ کر رکھ گئی پھر کسی نے دیوار کے پتھر کو کھسکایا دیوار میں شگاف نمودار ہوا اور رہداری کے بلب کی کمزور روشنی میں امران نے وکٹر کو دیکھ لیا وکٹر جلدی سے اندر آ گیا دیوار کو بند کر دینے کی بجائے اس نے امران سے کہا شور نہیں سنے گا سوائے ہم دونوں کے اور وکٹر اپنے زرد تیڑے دانت نکال کر ہسنے لگا پتہ نہیں کیوں امران کو ڈراؤنی شکل والے وکٹر کی یہ ہسی بلکل معصوم بچوں جیسی لگی وکٹر امران کو اپنے ساتھ باہر لے آیا اس نے دیوار بند کر دی اور پھر امران کو مشکالی کے مجسمے کے سامنے کھڑا رہنے کو کہا اور خود ہتھوڑا لینے چلا گیا ڈراؤنہ وکٹر تھوڑی دیر بعد لوہے کا ہتھوڑا اور ایک لوہے کی نوکیلی سلاکھ لے کر آ گیا اس نے لوہی کی سلاکھ مشکالی کے مجسمے کے چبوترے کے نیچے پھنسائی اور سلاکھ کی ٹھوپی پر لوہے کا ہتھوڑا چلانے لگا پھر امران نے ہتھوڑا اسے لے لیا بہت جلد چبوترہ اپنی جگہ سے ہل گیا وکٹر نے ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیا اور امران سے کہا اب تم اسے اٹھا سکتے ہو امران نے مشکالی کے مجسمے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ہلایا تو وہ اس کے کندے پر آ گیا امران یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مشکالی کے مجسمے کا بوجھ زیادہ نہیں تھا مشکالی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی سن رہی تھی مگر وہ خود نہیں بول سکتی تھی نہ اپنے ہاتھوں ہی لا سکتی تھی امران نے مشکالی کی مجسمے کو اپنے کاندے پر ڈال لیا اور اسے لے کر رہ داری میں اس کھرکی کی طرف چلا جو باہر قبرستان میں کھلتی تھی وکٹر اس کے ساتھ ساتھ تھا ان دونوں نے مشکالی کے مجسمے کو پکڑ کر بڑے آرام سے کھرکی کی دوسری طرف اتار دیا قبرستان میں رات کی گہری خاموشی تھی قبروں کے اوپر دھند پھیلی ہوئی تھی امران مشکالی کے مجسمے کے پاس سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا تب وکٹر نے کہا تم اسے اکیلے اٹھا کر شہر نہیں لے جا سکو گے اس کے لئے تمہیں ویگن یا ٹیکسی لانی پڑے گی امران بولا تم اس کی رکھوالی کرو میں کہیں نہ کہیں سے کوئی خالی ٹیکسی لے کر آتا ہوں وکٹر اپنے ڈراؤنے دانت نکال کر ہسا اور بولا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس پتھر کے مجسمے کو ساتھ لے جا کر کیا کروگی امران نے کہا یہ میری ایک دوست کا مجسمہ ہے جس کو کسی نے تلسم کے ذریعے پتھر بنا دیا ہے وکٹر کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میرے مالک چارلس نے اس عورت کو سیال پلاسٹک میں ڈھال کر مجسمہ نہیں بنایا بلکہ ایک جہازی کپتان سے خریدا ہے لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اسے دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے تو پھر اسے ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ ہے یہ بات امران نے سوچی نہیں تھی پھر بھی اس نے سر کو جھٹک کر کہا کم از کم یہ مجسمہ میرے پاس تو ہوگا میں کسی نہ کسی ترکیب سے اسے پھر سے زندہ کر دوں گا ڈراؤنی شکل والے وکٹر نے کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکوگے دنیا میں کوئی دوائی ایسی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جس کے لگانے سے اس عورت کا مجسمہ پھر سے زندہ ہو سکے امران اس ڈراؤنے آدمی وکٹر کا مو دیکھنے لگا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اگر مشکالی زندہ نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کیا کرے گا امران نے وکٹر سے کہا پھر میں کیا کروں وکٹر تم میرے ہمدرد ہو میری مدد کرو یہ لڑکی میری دوست ہے میں اس کے بغیر خود بھی زندہ نہیں رہ سکتا وکٹر نے عجیب ترہاں سے مسکرا کر پوچھا کیا تم اسے محبت کرتی ہو امران کو کہنا پڑا ہاں یہی سمجھ لو یہ میری ایک اچھی دوست ہے پلیز میری مدد کرو وکٹر بیٹھ گیا مشکالی کا مجسمہ اس کے قریب ہی ایک قبر کے پاس اندھیرے میں گھاس پر پڑا تھا وکٹر نے مشکالی کے کاندے پر آستہ سیاحت پھیرا اور امران کی طرف دیکھ کر بولا میں تم جیسے باہمت لڑکے کو پسند کرتا ہوں میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اور کوئی ایسے ذریعہ تلاش کروں گا کہ جس کی مدد سے یہ لڑکے پھر سے زندہ حالت میں آ جائیں امران نے کہا لیکن اتنی دیر میں اس مجسمے کو کہاں رکھوں گا وکٹر بولا اس کی تم فکر نہ کرو ہم اسے اسی قبرستان کے ایک قبر میں چھپا دیں گے امران نے پوچھا چارلس اور ہینری نے آ کر جب دیکھا کہ لڑکی کا مجسمہ غائب ہے تو پھر کیا ہوگا وکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اسے سارے قلعے میں تلاش کرتے پھریں گے اور اس قبر تک وہ کبھی نہیں آئیں گے انہیں کبھی یہ شک نہیں پڑ سکتا کہ مجسمہ اس قبرستان کے ایک قبر میں چھپا ہوا ہے امران نے کہا لیکن وہ تم سے ضرور پوچھیں گے کہ مجسمہ کہاں چلا گیا وکٹر ہسا کہنے لگا تم اس کی فکر نہ کرو یہ میرا کام ہے میں اسے سنبھال لوں گا آؤ اب اس مجسمے کو قبر میں چھپاتی ہیں مشکالی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی امران اور وکٹر نے مشکالی کے مجسمے کو اٹھایا اور قبرستان کے کونے والی ٹوٹی پھوٹی دیوار کے نیچے ایک پرانی قبر ملی آئے اس قبر میں ایک چھوٹا سا گڑھا پڑا ہوا تھا دونوں نے مشکالی کے مجسمے کو قبر کے اندر مردے کی ہڈیوں کے اوپر چھپا کر رکھ دیا اور اوپر گھاس اور درختوں کے پتے اور ٹہنیاں ڈال دی اب وہ گڑھا بلکل نظر نہیں آتا تھا اس کام سے فارغ ہو کر وکٹر نے امران سے کہا اب تم جا کر آرام کرو میں بھی جاتا ہوں امران نے سوال کے یہ بتاؤ کہ میں تم سے پھر کب ملوں تم کب تک مشکالی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ترکیب تلاش کر سکو گے ٹراؤنی شکل والا وکٹر اب امران کو بڑا اچھا لگنے لگا تھا وکٹر نے کچھ سوچ کر کہا تم پرسوں رات اسی وقت اس قبرستان میں آ کر اس لڑکی کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ جانا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا امران نے وکٹر کا شکریہ ادا کیا اور قبرستان سے نکل کر دریا والی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا سڑک پر آ کر اس نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل میں آ کر کمرے میں پلنگ پر لیٹ گیا اس نے کپڑے بھی نہ اتارے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا امران نے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے گھڑی دیکھی اس وقت رات کے دو بج رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ اسے ایک دن بعد رات کے ڈیڑھ بجے ہوٹل سے نکل کر وکٹر سے ملنے قبرستان جانا ہوگا پھر امران سو گیا صبح اٹھا تو دن کافی نکل آیا تھا اس نے گرم پانی سے گسل کیا اور کمرے میں ناشتہ منگانے کے بجائے نیچے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گیا ہال میں کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے بڑی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کمرے میں ہلکی ہلکی فرانسیسی موسیقی کی آواز بلند ہو رہی تھی امران نے اس وقت اس نہری بالوں والی وگ سر پر نہیں پہن رکھی تھی وہ کونے والی میز پر آ کر بیٹھ گیا جہاں ذرا اندھیرہ تھا وہ اپنی شکل لوگوں کو زیادہ نہیں دکھانا چاہتا تھا اسے وکٹر نے بتا دیا تھا کہ چارلس اور ہنری اس کی تلاش میں قلعے سے نکلے ہوئے ہیں امران خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کافی کی پیالی ہاتھ میں لیے کرسی کی پوشت سے ٹیک لگائے مشکالی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ دوبارہ زندہ ہو سکی گی کہ نہیں اتنے میں ایک فرانسیسی لڑکی جس کے بالوں کا رنگ سرک تھا اور آنکھیں سیاہ تھیں خوبصورت ریشمی لباس پہنے امران کے پاس آئی اور بولی معاف کرنا کیا تم سپین کے رہنے والے ہو امران نے کہا نہیں میں سپین کا رہنے والا نہیں ہوں سرک بالوں والی خوبصورت لڑکی سر کو جھٹک کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے معاف کر دینا میں تمہاری جازت کے بغیر میز پر بیٹھ گئی ہوں لیکن میں بڑی مصیبت زدہ ہوں شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری شکل میرے بھائی کارلو سے کتنی ملتی جلتی ہے میرا بھائی چار سال ہوئے گھر سے غائب ہو گیا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے اس کی یاد میں میری ماں بیمار ہو گئی ہے اگر تم تھوڑی دیر کے لیے میری ماں کے پاس چلے چلو تو اس کی طبیعت تمہیں دیکھ کر سمل جائے گی امران اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ مول لیتا دو قاتل اس شہر میں اس کی تلاش میں تھے اور اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دینا چاہتے تھے اس نے لڑکی سے کہا آئی ایم سوری مادام میں ابھی ائرپورٹ پر جا رہا ہوں پیرس سے لندن جانے والے جہاز پر میری سیٹ بک ہو چکی ہے میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا اور یہاں کافی پینے کے لیے رک گیا ہوں میں اگلے ہفتے پیرس آؤں گا پھر تمہاری والدہ سے ضرور ملوں گا تم مجھے اپنا پتہ لکھوا دو سرخ بالوں والی لڑکی ناومید ہو گئی سانس بھر کر بولی جیسے تمہاری مرضی میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی یہ میرا ایڈریس اپنے پاس رکھ لو اگلے ہفتے آؤ تو میرے ہاں ضرور آنا میری ماں تمہیں مل کر بڑی خوش ہوگی اسے ایسا لگے گا جیسے اس کا بیٹا اسے واپس مل گیا ہے ہاں میں نے تمہیں بتائی نہیں کہ ہم سپین کے رہنے والے ہیں اب یہاں پیرس میں آباد ہو گئی ہیں میں ایک دفتر میں کام کرتی ہوں میرا نام ماریانہ ہے ماریانہ نے عمران کو اپنا کارڈ دیا جس پر اس کا نام اور گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا عمران نے کارڈ اپنے پاس رکھ لیا اور یوں ہی باہر جانے کے لئے اٹھا ماریانہ نے کہا اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ائرپورٹ پر چھوڑ سکتی ہوں میرے پاس گاڑی ہے اور مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے عمران اس کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا اور اس پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس ہوتل میں نہیں رہتا اور ائرپورٹ جا رہا ہے چنانچہ وہ خوش ہو کر بولا تمہارا بہت بہت شکریہ میں جلدی ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا عمران سرخ بالوالی ہسپانوی لڑکی ماریا کے ساتھ ہوتل سے باہر آ گیا اس وقت عمران نے اپنے سر پر سنہری بالوالی وگ لگا رکھی تھی تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے ماریانہ کی نیلے رنگ کی گاڑی باہر کھڑی تھی وہ ماریانہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے گاڑی کے شیشے چڑھا لیے گاڑی ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی ائرپورٹ وہاں سے کافی دور تھا آدھے گھنٹے بعد گاڑی ائرپورٹ کے پارکنگ لوٹ پر کھڑی ہو گئی ماریانہ نے عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اگلے ہفتے پیرس آؤ تو میرے گھر ضرور آنا تم فون کے بغیر ہی آ جانا میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی عمران نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ماریانہ کہ اگلے ہفتے آیا تو تمہارے گھر ضرور آوں گا ماریانہ نے مسکرا کر پوچھا میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں اتنا میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم مصر یا ملک شام کے رہنے والے ہو عمران نے جلدی سے کہا میرا نام کمال ہے اور میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں اوکے بائی 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 سرخ بالوں والی ہسپانوی لڑکی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا عمران تیزتے اس قدموں سے ائرپورٹ کی طرف چل دیا ائرپورٹ میں اسے کوئی کام نہیں تھا وہ تو اس لڑکی سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا ائرپورٹ کی عمارت میں آ کر اس نے ایک دکان سے چاکلٹ خریدا اور جیب میں رکھ کر ایک جگہ کھڑے ہو کر دیوار پر لگے ہوئے کمپیٹر کو دیکھنے لگا جس پر تیاروں کی عام درفت کا ٹائم بتایا جا رہا تھا جب اسی یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اب ائرپورٹ سے جا چکی ہوگی تو وہ خاموشی سے چلتا ہوا ائرپورٹ سے باہر نکل آیا اس نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوتل میں آ گیا وہ ہوتل سے باہر چلنا پھرنا نہیں چاہتا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ہوتل کے کمرے میں بند کر لیا کھانا بھی اس نے ہوتل میں ہی منگا کر کھایا شام تک سوتا رہا رات کو بھی کھانا کمرے میں ہی کھایا اور اکیلہ دروازہ بند کر کے بیٹھا ٹیلی ویجن پر فلم دیکھنے لگا جب تھک گیا تو ٹی وی بند کر کے کمرے کی بتی بجھائی اور کمبل اوڑ کر پلنگ پر لیٹ گیا ابھی اسے ایک اور دن کمرے میں گزارنا تھا کل رات کے ڈیڑھ بجے اسے کلے والے قبرستان میں جا کر وکٹر سے ملنا تھا امران کو یقین سا ہو رہا تھا کہ وکٹر نے مشکالی کے مجسمے کو زندہ کرنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور تلاش کر لی ہوگی ایک بار پھر اس کا ذہن مشکالی کی طرف چلا گیا اس نے محسوس کیا کہ اسے واقعی مشکالی سے پیار ہو گیا تھا یہ بڑا سچا اور پاکیزہ پیار تھا جس طرح ایک دوست کو دوسرے دوست سے ہو جاتا ہے یا جس طرح چاندنی اپنے چاند سے پیار کرتی ہے امران سوچنے لگا کہ اگر وکٹر نے یہ کہہ دیا کہ وہ مجسمے کو زندہ کرنے میں ناکام رہا ہے تو پھر کیا ہوگا مشکالی کہ وہ دوبارہ خود کیسے زندہ حالت ملا سکے گا جوں جوں امران سوچتا اس کا ذہن پریشان ہوتا گیا اس نے ذہن سے اس قسم کے خیالات کو نکال دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ سو چکا تھا دوسرے دن گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اس کی آنکھ کھلی سارہ دن اس نے بڑی سخت بوریت کے ساتھ کمرے میں ہی گزار دیا جب رات ہوئی تو اس نے کھانا منگوا کر کھایا اور قبرستان جانے کی تیاری شروع کر دی اس نے پھر سٹال کو اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ اس میں گولیاں بھری سر پر وک جمعی جیکٹ اور نیلی پتلون پہنی اور پلنگ پر بیٹھ کیا اسے رات کے ڈیڑھ بجنے کا انتظار تھا جب گھڑی نے رات کے پورے ڈیڑھ بجائے تو عمران پلنگ پر سے اٹھا کمرے سے نکل کر دروازے کو تالہ لگایا چابی باہر کالین کے نیچے چھپائی اور ہوتل کی سینہ اتر کر دوسرے دروازے میں سے سڑک پر آ گیا کچھ دیر تک وہ ویران سرد اور خاموش رات میں دھند میں ڈوبے ہوئے فٹ پاتھ پر پیدل ہی چلتا رہا جب وہ ہوتل سے ایک چوک آگے نکل آیا تو اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے دریا کے پرانے پل کی طرف چلنے کو کہا وہ پرانے قلعے کا نام نہیں لینا چاہتا تھا اس کی دو وجوہات تھی پہلی تو یہ تھی کہ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ قلعے کی طرف گیا ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قلعے کے بارے میں بڑی آسے بھی باتیں مشہور تھی اور رات کے وقت کوئی ٹیکسی والا ادھر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا دریا کے پرانے پل پر عمران نے ٹیکسی چھوڑ دی اور درختوں میں گھس گیا یہاں ہر طرف اندھیرہ اور دھندی دھند تھی قبرستان تک پہنچتے پہنچتے زرد چاند نکل آیا یہ آخری دنوں کا چاند تھا اور اس کی روشنی بہت پھیکی اور مدھم تھی ویسے بھی پیرس کی راتیں سرد ہو کر دھند میں ڈوب گئی تھی عمران کو معلوم تھا اسے کونسی قبر پر جانا ہے قبرستان میں وہ بڑی احتیاط سے چل رہا تھا کیونکہ یہ قبرستان پرانے قلعے کے پیچھے تھا اور یہاں سے قلعے کی دیوار صاف نظر آ رہی تھی وہ دیوار کے نیچے اس قبر پر آ کر جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گیا جس قبر کے اندر اس نے اور وکٹر نے مل کر مشکالی کا مجسمہ چھپایا تھا وکٹر ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا عمران نے قبر کے شگاف پر سے گھاس پوس ہٹا کر مشکالی کے مجسمے کو دیکھا اس کا مجسمہ اسی طرح قبر کے اندر مردے کی ہڈیوں کے اوپر پڑا ہوا تھا مگر ایک عجیب بات عمران نے یہ دیکھی کہ قبر میں پہلے سے پڑے ہوئے مردے کے بازو کی ایک ہڈی مشکالی کے مجسمے کے اوپر اس کے شانے سے لپٹی ہوئی تھی یہ ایسے تھا جیسے مردہ مشکالی کو اپنے ساتھ لپٹانے کی کوشش کر رہا ہو پہلے جب وہ مشکالی کے مجسمے کو قبر میں لٹا کر گیا تھا تو مردے کی ہڈیاں مشکالی کے مجسمے کے نیچے تھی پھر یہ اپنے آپ مردے کے بازو کی ہڈی نے مشکالی کے گلے میں باہیں کیوں ڈال دی تھی عمران کو حیرانی بھی ہوئی اور کچھ خوف پیایا عمران کو مشکالی کے جسم کے اوپر مردے کے بازو کی ہڈی بہت بری لگی اس نے قبر میں آگے ہو کر ہاتھ بڑھایا اور مردے کا بازو مشکالی کے شانے سے ہٹا دیا بازو کی ہڈی نیچے گر پڑی عمران نے شگاف کو دوبارہ گھاس سے بند کر دیا اور کلے کے اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا جہاں پرانی کھڑکی تھی کیونکہ وکٹر کو اسے کھڑکی میں سے نکل کر وہاں آنا تھا عمران کو قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھے پندرہ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اسے گھاس پر کسی کے چلنے کی آواز آئیں اس نے پسٹول نکالا اور چھاڑیوں سے ہٹ کر گھات لگا کر بیٹھ گیا یہ وکٹر کی بجائے کوئی دوسرا بھی ہو سکتا تھا دھند میں ایک انسانی حیولہ نمودار ہوا یہ وکٹر ہی تھا وہ قبروں کے درمیان سے یوں اپنے آپ کو گھسیٹ کر چلا رہا تھا جیسے کوئی بھوت یا آسیب ہو اس نے عمران کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور گہرا سانس بھر کر اپنی آنکھ میں سے بہتے پانی کو کمیز کے دامن سے صاف کرنے لگا عمران نے بیتاب ہو کر پوچھا وکٹر میرے دوست کیا تمہیں مشکالی کو پھر سے زندہ کرنے کا کوئی نسخہ ملا وکٹر نے سر کو ہلاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں کہا میرے دوست مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا کوئی نسخہ تلاش نہیں کر سکا عمران نے تھنڈا سانس بھر کر کہا تو پھر اب تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے وکٹر نے آہستہ سے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا مشکالی تمہاری دوست تھی اس کا جسم پتھر کی شکل میں بھی تمہارا ہے تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اس کی حفاظت کرو ہو سکتا ہے کبھی تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہاری دوست کو پھر سے زندہ کر دے عمران سوچنے لگا کہ وہ مشکالی کو کہاں لے جا کر رکھے ہوتل میں تو وہ بلکل ہی نہیں رکھ سکتا پھر کہاں لے جائے کیا کرے وہ اس شہر میں خود پردیسی تھا اور دو آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے شہر بھر میں اس کی خوج میں لگے تھے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا آخر اس نے وکٹر سے کہا وکٹر بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے مشکالی کو پھر سے زندہ کرنے والی کوئی خاص دوائی وغیرہ نہیں ملتی میں مجھے اس میں کوئی اسی قبر کے اندر ہی رہنے دوں وکٹر نے ایک لمبا سانس کھینچ کر چھوڑا اور کہنے لگا گرچے اس میں خطرہ ہے لیکن اگر تمہارے پاس اپنی دوست کے لیے کوئی جگہ نہیں تو اسے اسی قبر میں رہنے دو میں دوسرے تیسرے دن رات کو آ کر اسے دیکھ جائے کروں گا عمران بولا اتنی دیر میں میں کوئی نسکہ ضرور تلاش کر لوں گا جس پر عمل کرنے سے مشکالی کا پتھریلا جسم پھر سے انسانی جسم میں بدل جائے گا پھر میں سے لے کر اس شہر سے چلا جاؤں گا وکٹر بولا ٹھیک ہے مشکالی کا بھت تمہاری مانت بن کر قبر میں رہے گا میں اس کی دیکھ بھال کروں گا تم کو اگر کوئی نسکہ ہاتھ آ گیا تو رات کے وقت آ جانا اور میری کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دو بار انگلی سے آہستہ آہستہ دستک دینا میں جاگ پڑوں گا عمران بولا خدا کرے ایسا ہی ہو عمران نے مایوسی سے سر درخت کے ساتھ لگا دیا جس سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھا ہوا تھا وکٹر نے پوچھا تم نے قبر میں مشکالی کے مجسمے کو دیکھ لیا تھا عمران بولا ہاں میں نے آتے ہی مشکالی کے مجسمے کو دیکھ لیا تھا مگر ایک عجیب بات بھی دیکھی ہے وہ کونسی بات وکٹر کا مو کھلا ہوا تھا عمران نے کہا تمہیں یاد ہے وکٹر جس وقت ہم نے مشکالی کے بودھ کو قبر کے اندر چھپایا تھا تو قبر میں مردے کی ساری ہڈیاں اس کے جسم کے نیچے آگئی تھی تمہیں یاد ہے نا وکٹر بولا بالکل یاد ہے مگر بات کیا ہوئی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو پھر عمران نے وکٹر کو بتا دیا کہ قبر کے اندر جب آتے ہی اس نے جھانک کر دیکھا تو مشکالی کے گلے میں مردے کے بازو کی ہڈی لپٹی ہوئی تھی یہ سننا تھا کہ وکٹر کی اکلوتی آنکھ پھڑکنے لگی اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا کیا تم نے مردے کا بازو مشکالی کے گلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا عمران بھی پریشان ہو گیا کہنے لگا ہاں میں نے خود مردے کے بازو کی ہڈی کو مشکالی کے شانے کے اوپر دیکھا تھا جیسے وہ مشکالی کو گلے لگا رہا ہو مگر تم پریشان کیوں ہو گئی ہو کیا بات ہے وکٹر وکٹر پوری سرار رات کی دھندلی فضا میں عمران کو اپنی کلوتی آنکھ سے دیکھ رہا تھا پھر کیا ہوا وکٹر نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا عمران نے اسے بتایا کہ میں نے مردے کی بازو کی ہڈی مشکالی کے شانے سے ہٹا دی تھی وکٹر کے ہلک سے ہلکی سی چیخ نکل گئی غضب ہو گیا وکٹر کے ہنٹو سے یہ الفاظ پتھروں کی طرح پھسل گئے اور وہ جلدی سے قبر کی طرف پڑھا اس نے جلدی جلدی گھاسپوس پیچھے ہٹایا عمران بھی گھبرا کر قبر کے شگاف پر جھک گیا کہ وکٹر کیا کرنے لگا ہے وکٹر نے گھاسپوس ہٹا کر قبر میں جھک کر دیکھا اور پھر گردن پیچھے ہٹا دی اور مردہ آواز میں عمران سے کہا تمہاری دوست قبر میں نہیں ہے قبر خالی پڑی ہے عمران نے گھبرا کر قبر میں دیکھا قبر خالی پڑی تھی مشکالی کا مجسمہ وہاں پر نہیں تھا دوسرے مردے کی ہڈیاں بھی وہاں نہیں تھی قبر بالکل خالی تھی عمران نے پریشانی کے عالم میں وکٹر کی طرف دیکھا اور پوچھا وکٹر یہ کیا ہوا ابھی ابھی تو میں نے خود مشکالی کو قبر میں دیکھا تھا اب وہ کہاں چلی گئی وکٹر کی اکلوتی آنکھ پھڑ پھڑا رہی تھی وہ قبرستان میں پھیلی ہوئی دھند کو دیکھ رہا تھا پتھر کی طرح چہرہ ساکت تھا کہنے لگا قبر کا مردہ اسے لے گیا ہے عمران پر جیسے بجلی سے گر پڑی وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے لرز گیا وکٹر یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا کوئی مردہ بھی کسی پتھر کے مجسمے کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے وکٹر نے پوچھا تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے اسے کون لے جا سکتا ہے تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ ابھی دس منٹ پہلے مشکالی کا مجسمہ قبر میں موجود تھا اور تم نے اپنے ہاتھ سے مردے کا بازو مشکالی کی گردن سے ہٹایا ہاں میں نے خود مردے کے بازو کو ہٹایا تھا عمران بڑھ بڑھایا وکٹر نے کہا تو پھر وہ کہاں جلی گئی اسے کون لے گیا عمران بولا یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وکٹر نے کہا سنو اس قبر کے مردے کو مشکالی کے پتھر کے جسم نے پھر سے زندہ کر دیا ہے اور مردہ اسے لے کر قبر سے چلا گیا ہے جب تم اور میں مشکالی کو اس قبر میں بند کر کے چلے گئے تھے تو مشکالی کے جسم کی گرمی نے مردے کی اڈیوں پر اثر کرنا شروع کر دیا جب تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کر قبر میں مشکالی کو دیکھا تو مردے نے اپنا بازو مشکالی کی گردن میں ڈال رکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ مردے کے جسم کو زندہ ہونے کے لیے جتنی انسانی جسم کی گرمی چاہیے تھی وہ اسے مل گئی چنانچہ جب تم نے قبر کے شگاف پر گھاس پوس ڈالا تو وہ مردہ مشکالی کو لے کر غائب ہو گیا امران نے کہا لیکن مشکالی زندہ نہیں تھی وہ تو پتھر کا مجسمہ تھی پھر اس کے جسم کی گرمی مردے کی ہڈیوں میں کیسے چلی گئی وکٹر بولا تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ مشکالی یعنی تمہاری دوست زندہ تھی اسے زندہ حالت میں تلیسم کے ذریعے مردہ بنا دیا گیا تھا اس کے جسم سے گرم لہنے برابر نکل رہی تھی جو مردے کی ہڈیوں پر اثر کر رہی تھی امران سر پیٹ کر رہ گیا وہ کہاں تو مشکالی کے پتھر جسم کو زندہ کرنے کے جتن کر رہا تھا اور کہاں اب وہ بالکل ہی غائب ہو گئی اس نے مایوسی کے عالم میں وکٹر سے کہا وکٹر خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں مشکالی کو اب کہاں تلاش کروں وکٹر قبرستان کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا اور ہلکی زرد چاندری اور پیرس کے اس قبرستان کی سرد رات میں کوئی بھوت پریت لگ رہا تھا چہرے پر اکیلی آنکھ کا ڈیلہ پورا کھلا ہوا تھا اور امران کو ٹکٹکی باندے تک رہا تھا کہنے لگا امران مشکالی تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اب تم اس کو بھول جاؤ وہ تم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ تم اگر ایک ہزار سال بھی اسے ڈھونڈتے رہو تو وہ تمہیں نہیں ملے گی امران پہلے تو حیران پریشان ہو گیا پھر اس نے وکٹر سے پوچھا تم ایسا کس طرح کہہ سکتی ہو وکٹر نے کہا یہ تمہیں صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کہ مشکالی کو اس قبر کا مردہ اغوا کر کے لے گیا ہے اور اب وہ کبھی مشکالی کو لے کر اس قبر میں نہیں آئے گا تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ اور اس شہر سے واپس اپنے وطن چلے جاؤ کیونکہ میرے مالک چارلس اور ہینری تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اب امران کے دل میں مشکالی کی دوستی اور محبت کو بھی جوشا گیا اس نے گردن اٹھائی اور گہری سنجید آواز میں بولا وکٹر میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک مشکالی کو واپس حاصل نہیں کر لوں گا میں وطن کی سرزمین کا موہ نہیں دیکھوں گا میں مشکالی کو اس منحوس مردے کی قید میں کبھی نہیں رہنے دوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے وکٹر پر امران کے اس لہجے کا بے حد اثر ہوا اس نے ایک پل خاموش رہنے کے بعد کہا امران اگر تم واقعی مشکالی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں تم ابھی واپس چلے جاؤ کل رات اسی وقت آنا میں تمہیں ایک خاص عمل کرنے کے بعد یہ بتا سکوں گا کہ اس قبر کا مردہ بیچاری مشکالی کو لے کر کہاں چلا گیا ہے اب تم جاؤ میں مردے کے سراغ لگانے کا عمل ابھی اپنی کوٹری میں جا کر شروع کرنا چاہتا ہوں امران بڑا خوش ہوا اور واپس اپنے ہوتل میں آ گیا باقی ساری رات اور اگلا سارا دن مشکالی کو یاد کر کے پریشان ہوتا رہا کہ خدا جانے بیچاری کہاں ہوگی کس سال میں ہوگی وہ قبر کا منحوس مردہ اسے کہاں لے گیا ہوگا بڑی مشکل سے اس نے دوسرا دن اور دوسرے دن کی شام گزاری جب رات کا اندھیرہ پیریس کے باہر والے جنگلوں اور کھیتوں پر چھا گیا تو امران ہوتل سے نکل کر پرانے کے لیے والے قبرستان کی طرف چل پڑا دریا کے پرانے پل تک وہ ٹیکسی میں آیا آگے قبرستان کی طرف پیدل چلنے لگا قبرستان میں کل کی طرح گہری خاموشی تھی چاند ابھی ابھی نکلا تھا جس کی دھندلی پوری سرار چاندلی نے قبرستان کے ماحول کو اور زیادہ آسے بھی بنا دیا امران پھونگ پھونگ کر قدم اٹھاتا قبروں کے اوپر سے ہوتا وہ اس منحوس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کے مردن مشکالی کو اغواہ کیا تھا وکٹر ابھی تک نہیں آیا تھا امران نے قبر کے شگاف میں سے جھک کر دیکھا قبر خالی پڑی تھی اسے قبرستان میں سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی امران جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا پسٹول اس کے ہاتھ میں تھا قدموں کی آہٹ امران کے قریب آ رہی تھی